لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیش سننس ڈاٹ کون اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی قطب کا وصیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ الا اللہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتبعین والصلاة والسلام على سيد المسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتو مسلمون صدق اللہ علیہ ورعظیم جی میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسام اور کرم ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے مبارک مہینے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اتا فرمائیں میرے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ میں اکھٹا ہونے کی توفیق اتا فرمائیں دعا کریں کہ جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں میرے دوستو ہم بات شروع کریں اس سے پہلے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کا ذکر کرنا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ذکر شروع کریں آپ سب تیار ہیں پھر کہو نہ تیار ہیں جو درمیان میں کچھ جڑا کھانی ہے اس طرف اس کو پور کرنے جو پیچھے والے بھائی ہیں وہ آگے آجا آگے آجا آگے آجا اس لیے کہ جب ہم ذکر کریں گے نا تو شیطان درمیان میں آئے گا اور نہ دائیں والے کو ذکر کرنے دیتا نہ بائیں والے کو ذکر کرنے دیتا ہاں اس لیے کوئی جڑا درمیان میں کھانی نہ چھوڑے بھائی مل مل کر بیٹھے اور جو حضرات بلکل پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی مجمع کے ساتھ آفر جھوڑ جائے دائیں بائیں جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی مجمع کے ساتھ جھوڑ جائے درمیان میں کوئی جگہ کھانی نہ چھوڑے ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ اللہ شریف علوہ کا ذکر کریں اور یہاں سے جو بچوں کی آواز آتی ہے اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں جی بھائی ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ اللہ شریف علوہ کا ذکر کریں اور جب ہم ذکر کریں تو ہمیں اس کے مطابق ذکر کرنا ہے جو ہم سب کے بہت بڑے عالمِ ربانی فیدِ سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی کے مطابق ذکر کرنا ہے پیرا نے پھر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر تو ایسے کر کہ زبان پر اللہ دل میں اللہ بیمار میں اللہ کہہو نا ساتھ میں ذکر تو ایسے کر کہ زبان پر اللہ اور زور سے زبان پر اللہ دل میں اللہ دماغ میں اللہ ہاں میرے دوستوں ذکر تو ایسے کرنا چاہیے ایک بات آپ کو بتاتا چلو ہمارے یہ گجرات کی جو زمین ہے گجرات کی جو زمین ہے اس میں بہت سے اللہ کے ولی آئے ہیں شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو بہت سے اللہ کے ولی اس زمین پر آرام کر رہے ہیں اور ہم کے نہیں معلوم ہے کہ قصہ مزار کہاں پر ہے لیکن کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتن سے لے کر آمدہ باد آمدہ باد سے لے کر بروڑا بروڑا سے لے کر بھروچ اور بھروچ سے لے کر صورت کچھ ایسے بھی مزار ہے یا ایسے اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں جنہوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر پچاس سال تک حضیصہ سبق پڑھا رہا ہے آج میں آنکے سامنے اس ایک اللہ کے ولی کا نام لیتا ہوں جنہوں نے کبھی بھروچ میں کبھی صورت میں اس درمیان کی زمین میں جن کا نام ہے اللہ مجھلال الدین انہوں نے پچاس سال تک حضیصہ سبق پڑھایا ان کے سامنے کسی نے سوال کیا ہوگا وہ بھی ذکر کرواتے تھے کون اللہ مجھلال الدین وہ بھی ذکر کرواتے تھے زور زور سے ذکر کرواتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ زور سے کیوں ذکر کرواتے اللہ تو آہستہ بھی سنتا ہے اللہ تو زور سے بھی سنتا ہے تو زور سے آپ ذکر کیوں کرواتے یہ گجنات کے بہت بڑے اللہ کے ولی اللہ مجھلال الدین انہوں نے فرمایا سید جلال الدین نے فرمایا میں زور سے اس لئے ذکر کرواتا ہوں تاکہ ذکر کی عادت بن جاوے اس لئے جب ہم ذکر کرنا شروع کریں ہمارے شروع تمانے میں ذکر بلند آباس سے اس کے بعد تو پھر ایسا حال ہو جاتا آدمی بار بار ذکر کرتا اس کے بعد تو اس کا یہ حال ہو جاتا کہ آتے بھی اللہ کا ذکر کرتا پیتے بھی اللہ کا ذکر کرتا صبح بھی اللہ کا ذکر کرتا خام بھی اللہ کا ذکر کرتا تو انہوں نے بہت اچھا جملہ فرمایا کہ زور سے ذکر کرنا مبتدی کے لیے اور آئیسہ ذکر کرنا منتحی کے لیے مبتدی کے معنی آتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ذکر کے میدان میں قدم رکھا ہو اب میرے دوستو ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے یا انڈ کرنے والے ہم تو سٹارٹ ہی کرنے والے نا ہم کہاں ذکر کے میدان میں بہت پکے بن رہے کہ اٹھتے بھی ذکر ہو جائے سوتے بھی ذکر ہو جائے ایسا ہوتا ہے آواز بجل کی نماز سے لے کر ابھی عشاء کی نماز تک کتنی مرتبہ اللہ ہوا اللہ پڑھا کتنی مرتبہ اللہ ہوا اللہ پڑھا کتنی مرتبہ محمد الرسول اللہ پڑھا میرے دوستو کوئی پانچ کوئی درس کوئی پندرہ معلوم وہا ہم مبتدی ہیں یعنی اس میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں اور جو اس میدان میں قدم رکھے سید جلال الدین جو گجراف کے بہت بڑے بلی ان کا کہنا ہے کہ چتنا بلند آواز سے ذکر کرے گا ذکر کے میدان میں قدم رکھتا جائے گا پھر وہ زمانہ آئے گا کہ ذکر تیری قبیت بن جائے گی ذکر تیری عادت بن جائے گی اللہ وہ دن ہم کو نصیب فرمائے کہ اکتے بیٹھتے ہم ذکر کرنے والے اور ویسے بھی یہ مہینے میں تو ذکر زیادہ کرنا چاہیے کونسا مہینہ ہے کیوں بھائی سب گبرائے گبرائے بیٹھے ہیں کہو نا بھائی کونسا مہینہ ہے رجب کا مہینہ رجب کے مہینے میں کیا ہوا بھائی رجب کے مہینے میں سب سے بڑا واقعہ کونسا پیش آیا مانوم ہوگا نا آپ کو کونسا واقعہ رجب کے مہینے میں سب سے بڑا واقعہ کونسا پیش آیا ہمارے آقا کہو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج نصیب ہوئی کونسے مہینے میں رجب حضور سے کہوں نے کونسے مہینے میں رجب یہ جو اب سنیچر آ رہی ہے نا تو وہ سنیچر اور اتوار کے بیچ کی جو رات ہے وہ شبہ مہراج ہے کہہ میں اسی رات میں ہمارے آخا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج نصیب ہوئی تو رجب کا مہینہ شابان کا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ تین مہینے بڑے برکت والے رجب سے بڑھ کر شابان اور شابان سے بڑھ کر رمضان یہ تین مہینے بڑے برکت والے تو آج کی رات بھی برکت والی آج کا مہینہ بھی برکت والا اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی برکت والے بن جا رہے تو خیر میرے دوستو یہ رجب کا مہینہ اس میں ہمارے نبی کو مہراج نصیب ہوئی اور ہم ہندوستان والوں کے لئے تو ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے ہم ہندوستان کے رہنے والوں کے لئے ہم ہندوستان کے رہنے والوں کے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ اجمیر میں جو اللہ کا ونی آرام کر رہا ہے کون سب کہیں گے ساتھ میں حضرت خاجہ معین الدین سشتی سنجری رحمت اللہ علی جو اجمیر میں آرام کر رہے ہیں ان کی پیدائش رجب میں ہوئی ان کا انتقال بھی رجب میں ہوا تو ہم ہندوستان والوں کے لئے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اسی مہینے میں خاجہ اجمیری کی بلادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں خاجہ اجمیری کا بھی سال بھی ہوا یہ اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خاجہ معین الدین سشتی بلادت کونسے مہینے میں یہ رجب کا مہینہ اور بھی سال کونسے مہینے میں آپ کو معلوم تھا کہو نا ایمان سے کہو معلوم تھا رات کو آٹھ بجے کونسے ٹی بی شریل پر پروگرام آتا ہے معلوم ہے آرے معلوم ہے کون کون سے پروگرام کون کون سے پکچر کون کون سے ہیرو کون کون سے ہیروین ٹی بی شریل میں کون کام کرتا سب معلوم ہے نہیں معلوم تو خاجہ اجمیری کے بارے میں معلوم یہ محبت کی کمی کی نشانی میرے دوستو دعا کرو اللہ تمام ولیوں سے محبت نصیب فرمائے خیر میرے دوستو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے آپ سب لوگ اس کے لئے تیار ہیں نا بھائی ہاتھ اوپر کرے بھائی کون کون اللہ کا ذکر کرے گا میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ اور جھم کے ذکر کریں گے انشاءاللہ ساتھ میں کہہ دو ذکر کریں گے اللہ دل میں اللہ دماغ میں اللہ میرے دوستو بدل کے ٹپڑے ٹپڑے میں اللہ تو چلو ہم شروع کریں اللہ کا ذکر کرنا میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ چلو شروع کرے اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا ساتھ میں بلند آواتے اللہ ہوا اللہ 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 اللہ کی پیارے پیارے نام اور اللہ کی پیاری پیاری صفتیں میری زبان پر آپ کو یاد ہو میری ساتھ میں پڑھیں اور اگر یاد نہ ہو تو جب میں کہوں اللہ تو آپ بھی زور سے اور زور سے اول الاولین هو اللہ آخر الآخرین هو اللہ ارحم الراحبین هو اللہ احكم الحاجبین هو اللہ الاول هو اللہ والااخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباتل هو اللہ حضر كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ لا خالق اللہ لا رافق اللہ لا معبود اللہ لا مطلوب اللہ لا مشہود اللہ لا مرغوب اللہ لا معبود اللہ 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 محمد الرسول اللہ 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 آپ کی طرح بیوی سے ڈڑھتے ہیں صحیح ہے آپ کو سر پر کس میں مارا ہے مجھے تو جب سے لگ رہا ہے بیوی نہیں مارا ہوتا آپ کو ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میرا ساتھ دے جا کس کا ذکر کریں گے دیکھو میں کہوں میرے ساتھ میں کہو کس کا ذکر کریں گے ہمارے آقا کرو ہمارے ہمارے تاجدار مدینہ محمد مجتبہ احمد مصطفی سرکار دعانہ سرور پونین رحمت العالمین حاتم نبی شفیر مجدبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا درود پاک کی محفیل کا آغاز درود پاک کی محفیل شروع کرنا ہے اور میرا ساتھ دے کا ہاتھ اوپر کرنے پہیں بھی سب درود پڑھے گی انشاءاللہ میری زبان پر محمد ہے آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو اور تھک جاؤ تو کہہ دینا کہ تھک گئے تھکو گے بھائی یہ محلے کا نام ہے اس محلے میں میں پہنچا ہوں بہت امید کے ساتھ پہنچا ہوں رجل کا مہینہ ہے بہت پیار سے پہنچا ہوں بہت محبت کے ساتھ پہنچا ہوں کہ میرے دوستو اذنیت کرو کھالی دل بیٹھا ہوں انشاءاللہ اوٹھوں گا تو نبی کی محبت کو لے کر اوٹھوں گا انشاءاللہ اس نے کہ جب رجب کا مہینہ آگیا میں پتہ کر لیتا رجب کا مہینہ آگیا ہمارے نبی کی صحیرت بتاؤ ہمارے نبی کی صورت بتاؤ ہمارے نبی کی قیدار بتاؤ ہمارے نبی کی اصلاف بتاؤ ہمارے نبی کی اصلاف بتاؤ ہمارے نبی کی موشی سے بتاؤ ہمارے نبی کی نبوت بتاؤ اور کم کھا کر کے تو میرے نبی کی نبوت تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اسی طرح رہو گے نا تو مجھے اچھا لگے گا تو شروع کریں میری زبان پر لگاتار محمد کہو نا میری زبان پر لگاتار آپ کی زبان پر اور تھک جاؤگے تو مجھے نہیں تھکیں گے ایک دو آدمی بڑے چالاک معلوم ہوتے باقی کچھ لوگ تو کہتے تھے کہہ دیں گے بھائی تو نبی کی نام سے کیسے تھکے گا جو نبی کی نام سے تھکے اس کے تو ایمان میں بھی شک ہو جائے صحیح ہے کہ نہیں بچھلو شروع کریں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر دیکھو اگر آپ لوگ میرا ساتھ دوگے میں بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ میرا ساتھ دوگے تو انشاءاللہ میں اس درود بتاؤں گا آپ کو اور اگر آپ ساتھ نہیں دوگے تو میں درود پاک بتاؤں گا جس کے درود پاک اتنا ستا نہیں یہ تو نبی کے دربار کی باتیں ہیں میرے دوستو آپ ساتھ دوگے تو اتنا پیارا درود پاک بتاؤں گا لیکن مالدار بننے والا ایک درود پاک ایسا بھی ہے نا جسے آدمی میں بھول گئے بھروڑا بھول ہے بھول گئے کہ یاد ہے کتنے دن میں مالدار بنتا ہے دیکھو کچھ لوگوں کو یاد ہے کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا مولان نور الدین ساتھ کچھ لوگوں نے بھروڑا سے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ مولانا وہ اکیس دن میں مالدار بنے وہ درود بتاؤں گا صحیح کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا وہ اکیس دن میں جو اس سے کہ ایک درود پاک ہے اور میں ختم تھا کر گئے تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود پاک ایسا بتایا ہے اور کس کو بتایا تھا حضرت ابو سائد خزری ان کو حضرت ابو سائد خزری کو بتایا تھا وہ پھٹے پھٹے کپڑے پہن کر آئے تھے آہ پیس پہ مکھر بان کر آئے تھے اللہ کرے کھرے کھانا بھی نہیں اللہ کرے کھانا بھی نہیں بیوی بھی بھوکی بچے بھوکے ہمارے نبی نے کہا لے یہ درود لے کر جا تو ابو سائد خزری نے کہا پیسہ مانگنے آیا آپ کیا دے رہے ہو میں تو پیسہ مانگنے آیا آپ درود دے رہے ہو ہمارے نبی نے کہا جا اسی کو لے جا تو بھی پڑھ تیری بیوی بھی پڑھے تیرے بچے بھی پڑھے سب لوگ پڑھے حضرت ابو سائید خودری فرما دے کسام اللہ پاکی میں پڑھا میری بیوی پڑھی میرے بچے پڑھے میں صوبہ پڑھا دو پہر پڑھا شام پڑھا رات پڑھا ابو سائید خودری فرما دے کسام اللہ کی ایک کئی سن میں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آگیا اور جب نام آگیا تو آیا ہمارے نبی کے پاس اے نبی اکیوں کپڑھے بھی ماشاءاللہ شان خاند بات کے ساتھ آئے اور کہا اللہ کے رسول مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام ہے ایکیس دن میں مالدار بن گیا ہمارے نبی نے فرمایا ابو سائید تو نہیں میرا جو بھی امتی پڑھے گا ایکیس دن میں خدا اس کو مالدار بنائے گا اور ایسا مال دے گا ایکیس دن میں مالدار بننے کا ضرور مجھ کو معلوم ہے آپ کو چاہیے کچھ لوگوں نے فون کیا آپ 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 تھوڑا آگے آپ سے بہت محبت کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا یہ بروڑا کی بات کر رہا ہوں کہ موانا ایکیس دن میں مالدار بننے کا ضرور بتاؤں میں نے کیا جواب دیا کہوں جواب کہوں آپ کو وہ بھائی یہاں بڑھا ہوگا تو توڑا اچھل جائے میں نے نام نہیں پوچھا تھا کہ تُو کون ہے اسے تو سیدھے ڈالے ایک سراؤلے کو کالی صاحب بات کر رہا ہوں میں نے کہا ہاں کہا وہ ایکیس دن میں مالدار کرنے والا ضرور بتاؤں میں نے کہا پہلے یہ بتا تُو مجھر پڑھا تکاہ نہیں میں نے کہا پہلے اس کی آدھتا پھر بتا دوں گا پھر صحیح ہے کہ نہیں پہلے فرض پہلے فرض پھر سننا پہلے فرض اب فرض نماز نہ پڑھے فرق ہے کہ میں درود پڑھوں اور ایکیس دن میں مالدار بن جاؤں تو ابو سائد قدریب نماز بھی پڑھتے تھے اور درود بھی تو میں بتاؤں گا سعادہ کرتا ہوں لیکن ابھی اب یہ گروڑا والے کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی میرے کو پڑھنے دے میں بن جاؤں گا پھر تجھے بتا دوں گا مونہ نورود دن ساپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن یہ مار جو لگی اس کے لئے میں پریشان ہوں نہ بھائی ایسا میں کیوں کہوں کہ بھائی ایسا ہوا بیوی نے مارا پھر جوٹ بولنے کی کیا درود پھر بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھو رجب کا مینہ میرا ساپ دو گے تو بات بنے گی اور مجھے بہت حجیب حجیب باتیں آپ کو بتانا ہوں کچھ کی بتانا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کہہ دو بھائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مبارک باتیں بتانا پچھلو میرے دوستوں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرے مشروع کرے نا والصلاة والسلام على سیدنا محمد والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وصنبنا ومولادا محمد افضل الرسول محمد اشرف الرسول محمد اکرم الرسول محمد اقیب الرسول محمد اجمل الرسول محمد احسن الرسول محمد اجمل الرسول محمد فدر الدجا محمد شمس اللہ محمد خیر الورا محمد نور الهدى محمد صلی اللہ کلیم اللہ محمد نبی اللہ محمد صبی اللہ محمد خلیل اللہ محمد عبداللہ محمد رسول اللہ محمد نبی اللہ محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد سید البشر محمد سلل نعبو اور چلی آگے سکتنی آفر حامیم محمد طاتی محمد واول محمد الاخر محمد الاخر محمد الگاتر محمد المطبع محمد الناسر محمد المنصور محمد البشير محمد الناظر محمد محمد المذكِّر محمد المتاظر محمد المرتبى محمد المجتبى محمد المستبى محمد المحرم محمد العثاب محمد المقدسل محمد تازیم محمد الہولا محمد نبی الملاحب محمد العجازی محمد النظاری محمد القرشی محمد الابطعی محمد الرغوف محمد الرحیم محمد المستمبل محمد المتذبر محمد طاها محمد یا جین محمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے درود فاق کو قبول فرمائیں اسی طرح پڑھتے رہو گے نہیں انشاءاللہ درود فاق پڑھو گے سب لوگ درود فاق نبی سے محبت کریں گے نہیں انشاءاللہ کہے دو نبی سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں سب برداش ہوگا لیکن نبی کے خلاف آواز برداش بلکل دیار میں آج پڑھ بات کروں انشاءاللہ پیارے نبی کی شان پیارے نبی کا مقام پیارے نبی کا احترام پیارے نبی کا احجاز پیارے نبی کا احضان انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہم کو کرنا ہے نیت کرو اور ارادہ کرو اللہ خالی دل بیٹھا ہو اٹھوں گا تو تیرے راست دلارے کی محبت کو لے کر اٹھوں گا انشاءاللہ میں سب سے یارے نہیں اس کے لئے اب میں ایک درود پاک آپ کو بتا دوں جیسا آپ کو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا نہ آپ کو ایک درود پاک بتا دوں دیکھو ایک بہت چھوٹا بہت میرانا بہت انوکھا درود پاک بتا رہا ہوں پھر سے کہہ دو کیسا درود پاک بتا رہا ہوں بہت چھوٹا یاد کرنے میں ایزی بہت میرانا اور بہت انوکھا سنو یہ درود پاک کا کمال یہ ہے یہ درود پاک کا کمال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پاک پڑھ لے چاہے کہ مرتبہ پڑھ لے بھئے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھ لے چاہے پھر آپ لوگ آئستہ ہوگئے بھائی مجھے لگتا نہیں کہ آپ میرا ساتھ دے پا ہوگی جب میری بیٹری ٹیم ہوگی تو آپ کی چارج ہوگی تو کیا فائدہ ہے پھر ساتھ میں چارج رکھے نا اور پھر کہوں نبی کی محبت لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ سوڑ سے کہوں انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درود پاک بتایا چھوٹا نرالا انوکھا مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھ لے نا کہا ایک مرتبہ پڑھ کے اس میں نام سے بیٹھ جانا ہوگا کیا ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر پڑھے گا کتنی مرتبہ اوپر حلچل مچے گی کہو سبحان اللہ اوپر حلچل مچے گی کیا حلچل مچے گی اللہ تعالیٰ سیونٹی فرشتوں کو تیار کریں گے کتنے سیونٹی ستی ستر اللہ تعالیٰ سیونٹی فرشتوں کو تیار کریں گے اور کیا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرے بندے نے زمین پر ایک مرتبہ چھوٹا درود پڑھا اللہ تعالیٰ سکتر فرشتوں کو کہیں گے میرے بندے نے ایک درود پڑھا تم اس کا سواب لکھو سکتر فرشتوں کو کہیں گے سواب لکھو سواب لکھو وہ فرشتے کہیں گے کتنا لکھیں اللہ کہیں گے ایک ہزار دن تک لکھتے رہو ایک ہزار دن تک اس کا مطلب پونے تین سال تک سواب لکھا جائے گا ہم پڑھیں گے ایک مرتبہ اور سواب کتنے دن تک لکھا جائے گا پونے تین سال یعنی ایک ہزار دن تک فرشتے سواب لکھیں گے ایک ہزار دن پورے ہو گئے وہ فرشتے کہیں گے اللہ اب کیا کرے اللہ کہیں گے اور لکھو کہو سبحان اللہ کتنے فرشتوں کو اللہ کہیں گے اور لکھو وہ فرشتے کہیں گے تھک گئے اللہ کہیں گے تو تھک گیا تم تھک گئے چھوڑ دو میں لکھنے والا ہوں اب باتاں میرے دوستو وہ درود پاک کتنا پیدا ہوگا کہ ابھی ہم پڑیں گے ایک مرتبہ اور سیونٹی فرشنہ ل ہشنا شروع کریں گے اور کتنے سال تک نکھیں گے پونے تین سال تک ایک ہزار دن تک نکھیں گے اور ایک ہزار دن کے بعد اللہ کو کوچھیں گے اللہ ایک ہزار دن ہو گئے ایک بونے تین سال ترے اس نے پڑھا دا ایک ہزار دن ہو گئے اللہ ہم تھک گئے اللہ کہیں گے لکھنا پن کر دو تم تھک گئے میں تھوڑی تھکتا میں لکھنا شروع کر دوں گا تو یہ درود پاک میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ درود پاک مل گیا اور آپ نے یاد کر لیا تو میرا بیان وصول ہو گیا اس سے کہ پڑھیں گے کسی مرتبہ اور سواب لکھا جائے گا ایک ہزار دن یعنی کسے سال پونے دن سال تقریبا اور لکھنے والے کسے فرشتے اور لکھتے لکھتے سب جائیں گے تم تھک گئے میں تھکنے والا نہیں میں سواب لکھوں گا اور اللہ کی ساتھ ختم نہیں ہوگی ہمارے درود کا سواب بھی ختم چلو وہ کونسا درود پاک ہے چھوٹا سا ہے چھوٹا سا یاد کرو گے بھائی کونسا درود پاک ہے جس اللہ عنہ محمد صل اللہ علیہ وسلم ماہو آہلہ ہو جائے گا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور سواب کتنے سال ایک ہزار دن کونے دن میرہ شروع ہو گیا میٹر آپ لوگے شروع کرے میٹر اپنا شروع کریں گے نا چلو میرے ساتھ میں پڑھو جس اللہ عنہ محمد صل اللہ علیہ وسلم ماہو آہلہ میں آٹھ چھپوہ سے لائے ہوں انشاءاللہ ماہو آہلہ نے کس کو دیا ہے ماہو آہلہ نور الدین صاحب کو دیا ہے یہ ماہو آہلہ نور الدین صاحب کو دیا ہے لیکن بھائی کمزور آدمی دھکا پھل دھکا پھل نہیں کرنا اور ابھی باتیں یہ بھی نہیں آپ کو تو کل اعلان کرنے کا جس کو طلب ہو گیا آئے گا لینے قوت اسلام مسجد میں حضرت کے پاس پہنچ جائے قوت اسلام مسجد میں جس کو یہ درود چاہے پہنچ جائے اور جو جلدی پہنچے بہت سے اس میں زیادہ نہیں کہ سب کو تقسیم ہو جائے آمیل اکھار سے کسی ہو گئے دو سو ڈائی سو ہوں گے ایک ہزار ہے ماشاءاللہ ایک ہزار ہے جو چوہ ہزار پہلے آ جائیں گے محمد اللہ علیہ وسلم ماہو آہلہ میں نے چار مرتبہ پڑھوا دیا دس سال کے اوپر کا کام ہو گیا ہو گیا نا بھئی دس سال کے اوپر کا کام اس سے پڑھنے والے کا بھی وہی سواب سننے والے کا بھی اب آرام سے میرے دو تو دس سال تک پرشتے دس سال کے اوپر یہ پرشتے ہمارا سواب لکھتے رہیں گے انشاءاللہ چلو اب ہم شروع کریں میراج کا بیان کونسا بیان رجب کا مہینہ میراج کا بیان ساتھ میں کہہ تو کونسا مہینہ اچھا میراج کے بیان کے لیے قرآن کریم میں کائیت آئی ہے پہلے اس آیت کی ہم دلاوت کریں جن بھائیوں کو یہ آیت یاد ہو سوڑ سے پڑھیں اور جن ماں بینوں کو یاد ہو دل میں پڑھیں لیکن یہ آیت ضرور پڑھیں اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے اور رجب کے مہینے میں یہ آیت کا پڑھنا اور بھی اتھا معلوم ہوتا ہے پندر وے پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جن بھائیوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں یاد نہ ہو غور سے سنیں اللہ تعالیٰ یہ جو واقعہ تب ہی میں بیان کروں اللہ اس کو قبول فرمائے اور آپ میرا ساتھ دو گئے انشاءاللہ میں دو گئے ساتھ دو گئے انشاءاللہ آج کرو ہم شروع کرے آیت کریمہ پڑھنا آیت کریم policies آج کروی بیا آج کرویو آج کرویا آج کروی گئے آج کرویر آج کرویанные اللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے کو قبول کرمائیں کہ ہمارے نبی کے مہراج کو بتانے والی آیت ہے ایک اور آیت بھی ہے 12.27 میں چند آیتیں ہیں جو مہراج کو بتا رہی ہیں جن کو یادو میرے ساتھ میں پڑھیں نہ یادو تو کم از کم اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھنے چلو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو بالوفق الأعلى ثم تنافتت اللا حتى وستعب قوسين فرودنا فروحا إلى رفت ما هوحا ما تذب الفواب ما جها فتما رونه وعلا خایرا و لقد آه نجلتا اخرى عند صدرت المنتهى عندها جنة المعوا اذ یعشت صدرت ما یغشا ما زاغ البصر و ما قضا لقدرنا من آیا ربی القبران صدقاللہ یہ محراج کی بہت پیاری پیاری آیتیں تھی اللہ تعالیٰ یہ محراج سے کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں دیکھو اگر آپ میرا ساتھ دوگے تو ہم محراج کے واقعے کو شروع کریں اب ساتھ دینے والے ہو تو شروع کریں کہو نا دوگے نا تو شروع کریں نا اور میرا ساتھ دینے کا مطلب ہے جانتے رہوگے انشاءاللہ اور جب اٹھوگے تو دل کو جھکا کے اٹھوگے انشاءاللہ اب جب تک یہاں بیٹھوگے آنچھیں کھلی ہوگی اور اٹھوگے تو دل کی آنچھیں بھی کھلی ہوگی انشاءاللہ اور سب نبی سے محبت کریں گے ایسے نہیں نبی سے محبت کریں گے کہو کرتے کرتے اور کرتے رہیں گے نبی سے محبت کرنے والے اپنے ہاتھ اوپر کریں ماشاءاللہ نبی سے محبت کرنے والے نبی سے عشق کرنے والے اور میرے دوستوں وعدہ کرو اللہ سے وعدہ کرو کہ نبی اتنا پیانا نبی اتنا پیانا نبی اس سے بڑھ کر کوئی نبی آیا نہیں اور کوئی آنے والا اس تک محبت کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کو محبت ہاتھ نیچے رہے میرا ساتھ دے آپ لوگوں کو کہنا ہے نہیں کیا کہنا ہے ہمارے آنکھاں سے پڑھ کر کوئی آنکھاں ہمارے آنکھاں سے پڑھ کر کوئی آنکھاں نہیں ہمارے نبی سے پڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے پڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہمارے رسول سے پڑھ کر کوئی رسول نہیں ہمارے اس اللہ کے نبی سے پڑھ کر کوئی نبی نہیں میں دوستوں ہمارے نبی وہ نبی کرو ہمارے نبی وہ نبی اگر اونگلی بھی اٹھاتے تو چاند کے سو تکڑ کرتے ہوئے کہو سبان اللہ اگر اونگلی بھی اٹھاتے تو چاند کے سو تکڑ کرتے ہوئے اگر اونگلی اٹھاتے سننا ہمارے نبی وہ نبی اگر مبارک اونگلی اٹھاتے ٹوبے ہوئے سورج کو واپس بلالے ہوئے ہمارے نبی وہ نبی ہمارے نبی وہ نبی اگر اپنی اونگلیاں زمین پر بچھاتے اور اونگلی سے پانی کا چشمہ بینا شروع ہو جاوے ہمارے نبی وہ نبی ایک بادل کی طرف اونگلی اٹھاتے وہ بادل اپنا پانی پڑھتانا شروع کرتے ہوئے ہمارے نبی وہ نبی ایک دودھ کا پیالہ سامنے آ جائے چار سو صحابہ کے پیٹ پھر جائے کمارے نبی وہ نبی ام سلمہ ام ام سلیم ام سلیم کے ہلوے کا پیالہ آ جائے تین سو مسافروں کے پیٹ بھر جائے ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا مقام ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا مقام اللہ سبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا سننا سوجہ اللہ تعالیٰ نے کجیب ساتھ دو گئے نہ میرا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا بڑی بڑی آسمان سے چار کتابیں ہوتا رہی کتنی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں ہوتا رہی یہ بات یہ آذر رکھنا اللہ نے آسمان سے لیکن سو چھوٹی چھوٹی چار بڑی بڑی میں نمبر ایک تورات انجیل زبور اور یہ اتاری نا اللہ نے رکھاو نا کسی کتابیں اتاری نمبر ایک سورات نمبر دو انجیل نمبر تین زبور نمبر چار اپنا تمجھو دینا میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تورات کس کو دی حضرت موسی کہو کس کو دی لیکن کیسے بھی دے دے میں پابندی ایسے ہی نہیں دے بھی کہ اے موسیٰ لو اللہ نے پابندی لگائی کیا پابندی لگائی چالیس دن کا چلنا کرو چالیس دن کا چلنا کرو پھر پہاڑ پر آؤ چوتے اتارو میرے سامنے کھڑے ہو تو میں کتاب دوں گا شرط دیکھیں اللہ کی چالیس دن کا چلنا کرو باہر پر آؤ گوہی تور باہر پر آؤ چوتے اتارو پھر میں تم کو کتاب دوں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کا چلنا کیا اس کے بعد میں گوہی تور بھر گئے جب پر اتاری اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسوان سے بہت بڑی کتاب دی جس کا نام تورات تو تورات کس کو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کو اللہ نے کلام پاس میں فرمایا اِنَّا حَنِّ جَلَّتْ سَوْرَا فِيْهَا بُدَوْا وَنُورُ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو سورات تھی تو گھر بیٹھے بیٹھے سورات نہیں کہو نا گھر بیٹھے بیٹھے سورات نہیں دی چلنا کروایا پہار پر بلوایا چبل اتروائی اپنے پاس تھڑا کروایا اس کے بعد سورات تھی اور کہا جے موسیٰ یہ آسمان کی کتابیں جو میں تجھے بخشت کے طور پر دیتا ہو کہو سبحان اللہ ایک کتاب آگے دوسری کتاب پانسی انجیل کس کو دینی ہے حضرت ایسا پہ کس کو دینی ہے حضرت ایسا حضرت ایسا حضرت ایسا کو کسی نے سولی پر لٹھایا کہے دو بھائی ہم کو غلط پڑھایا جاتا حضرت ایسا کو کسی نے سولی پر لٹھایا نہیں حضرت ایسا کو کسی نے قتل کیا نہیں حضرت ایسا کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا اللہ نے اٹھایا کیا نہیں اٹھایا قرآن کریم میں چھتے پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَلَبُوهُ وَلَقِنَ شُبِّهَا لَبُمْ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا عیسیٰ میرے عیسیٰ کو کسی نے ختل بھی نہیں کیا میرے عیسیٰ کو کسی نے سولی پر بھی نہیں لگتایا بَرْرَفَعُ اللَّهُ لِلَي اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا پھر میرے دوستوں مجھے یہ بتانا اللہ تعالیٰ کو کتاب دینا ہے انجیر اور کسپا دینا ہے حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اپنی کٹیاں میں چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کی ایک چھوٹی سی کٹیاں تھی کھانتا کیا تھی چھوٹی سی کٹیاں تھی گڑور نہیں تھا حضرت عیسیٰ چھوٹی سی کٹیاں تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کٹیہ میں جاؤ تین دین تک روزہ رکھو کسی سے بات نہ کرنا اگر میری شرط پہ اتن جاؤ گے تو میں آسمان سے تم کو ایک کتاب دینے والا ہوں جس کتاب کا نام انجیل ہوگا حضرت عیسیٰ شرط پہ اتر گئے کٹیہ میں بیٹھ گئے تین دین بیٹھ گئے روزہ رکھ لیاں کھریاں نہیں بولے نہیں تین دین کے بعد اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری جس کا نام تو چلو حضرت موسیٰ کو بھی تورات ملی لیکن کچھ شرطوں کے پاس کہو نا کچھ شرطوں کے حضرت عیسیٰ کو بھی انجیل ملی کچھ شرطوں کے اب آجاؤ کون حضرت دعوت ان کو کونسی کتاب ملی جبور کہو نا بھائی ساتھ میں کہو حضرت دعوت کو کونسی کتاب ملی قرآن کرنے فرمایا وَلَقَدَا تَيْدَا تَعْبُودَ مِنَّا فَدْلَا یا جیبان وَعْوِن مَعْوَ اَتْبَعِيرِ رَكُلْ عَالَمِنْ مِنَّ فَرْمَا اے مِنَنَّ نَبِي تَعُودَ میں تمہیں بھی آسمان سے کتاب دینے والا جس کتاب کا نام ضبور ہوگا لیکن پہلے تم کو اپنے مابد میں جانا پڑے گا حضرت زاؤد کے ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مابد کیا نام مابد ہم لوگ اس کا ترشماں کبھی کتے گھر جا کر کیا ترشماں کر دے اللہ تعالیٰ نے فرما ہے دعوت اے میرے نبی اپنے مابت میں جاؤ اپنی مسجد میں جاؤ اپنے عبادت کھانے میں جاؤ اپنے گھڑا گھر میں جاؤ اور پندرہ روز تک باہر مت نکلنا اندر ہی کھانے کا انتظام ہوگا اندر ہی پینے کا انتظام ہوگا پندرہ دن تک باہر نہ نکلنا اگر میری شرط پر اتر جاؤ گے تو میں تم کو آسمان سے ایک کتاب دوں گا جس کا نام ضبور ہوگا دیکھو سمجھنا ادھرہ بات سمجھنا میرا ساتھ دینا حضرت موسیٰ کو تورات ملی شرطوں کے ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کو تورات ملی شرطوں کے بعد حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی شرطوں کے حضرت تاؤز کو ضرور ملی شرطوں کے اب بڑی بڑی کٹھن شرطے لگیں حضرت موسیٰ کو چلے کی شرط لگ گئی حضرت عیسیٰ کو تین دین کے روزے کی شرط لگ گئی حضرت داؤس کو پندرہ دن تک چھوپنے کی شرط لگ گئی سب کو شرط لگی اور سب کو اللہ نے کہا پابند بننا پڑے گا تو آسمان کی کتابات آ کروں گا تو حضرت موسیٰ کو تورات ملی شرطوں کے بعد حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی شرطوں کے بعد حضرت داؤس کو ضبور ملی شرطوں کے اب آ جاؤ ہمارے آقا ساجتار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کتاب ملنے والی ہے کونسی تیہیس سال میں ملنے والی ہے کونسی کتاب کوئی شرط سوڑ تکاونا کوئی شرط سبان اللہ کہہ دو حضرت داؤد کو ضبور ملی شرطوں کے حضرت موسیٰ کو تورات ملی شرطوں کے حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی شرطوں کے لیکن ہمارے آقا کو اللہ نے فرمایا تو مکہ جائے گا تو مکہ میں قرآن اتار زونگا تو مدینہ جائے گا تو مدینہ میں قرآن اتار دوں گا تو بازار جائے گا تو بازار میں قرآن اتاروں گا تو بدر کے میدان میں ہوگا مہا قرآن اتاروں گا کہ ساتھ ہوگا اس وقت بھی قرآن اتار دوں گا اتارا کے نہیں اتارا آئیشہ کے ساتھ بھی قرآن بھی کیوں اللہ بتانا چاہتے کہ سارے نبی کتاب کے پابند ہے سارے نبی کتاب کے پابند ہے اور میری کتاب کے محبوب تیری پابند ہے ارے فرق سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا ارے فرق سمجھ میں آیا نا اللہ بتانا چاہتے کہ سارے نبی تم کتاب کے پابند ہو اور میرا حلاج دلانا اس کا مقام جناہ چاہے جا 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 جاتا جائے گا میرا کلام بھی اس کے پیچھے چلتا جائے گا کہو سبان اللہ میرے دوستو آپ کو سمجھ میں آگئے نبی کی شان سمجھ میں آگئے نبی کی اب میں آپ کو ایک اور شان پڑھ لے جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں کچھ ہم کو چلو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں بتاؤں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں اگر آپ کا ہو جو بتا دوں بہت پیارے صحابی ہیں بھئے دیکھو میں وسولی کروں گا آخر میں اس میں آپ پوری پوری مجھے وسولی دو گئے انشاءاللہ اور کہو نہ بھئے دو گئے انشاءاللہ اور تھچ جائے تو مجھے روک دینا تکے آپ لو میں تھکے تو نہیں آپ لو دیکھو ایک بہت 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 تیارے صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کیا نام ہے حضرت ہے سب کہو بھئے حضرت سلمان ان کی آئے اچھی وہ گریب باتی آئے کہ وہ کیسے مدینہ آئے وہ کبھی بعد میں انشاءاللہ میں تو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مدینہ آگئے برے حضرت سلمان فارسی مدینہ آگئے بہت خوبصورت دیکھتے تھے کون حضرت سلمان حضرت سلمان حضرت سلمان بہت خوبصورت دیکھتے تھے اس کے اندازہ لگاؤ جب سلمان اتنا خوبصورت ہوگا تو سلمان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت بنے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے پہلے تو عورتیں کریم لگاتی اب ہمارا جوان بھی کریم لگاتا ہے ہے نا میں نے دیکھا اس لئے کہہ رہا اور صورت میں میں نے دیکھا ہمارا جوان بھی کریم لگاتا بلکل شیو کرے گا چکنا چکنا کال پر سمجھے گا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت وہ تو اچھا ہے اللہ نے آئینے کو طاقت میں کی وہ نروض چپڑ مارتا بھئی مرد کی خوبصورتی چکنے گال میں ہے پھر زوڑ سے کہو نا بچانہ زوڑ سے بولے کہ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی لیکن اپنے آپ کو ہنسوم سمجھتا بروڑا والا کہو نا بھائی خوبصورت خوبصورت کون ہوتا ہے جو نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا لیتا ہے کہو نا بے شک جو نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا لیتا ہے میرے دوستو خیر بات ادھر ادھر ہو رہی ہے ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں حضرت سلمان آنکھ آئے تو لمبے چوڑے بڑے خوبصورت گھورے چکتے لیکن جب مدینہ منورہ آئے سننا حضرت سلمان صارتی ربی اللہ تعالی جب مدینہ منورہ آئے تو کس کے غلام تھے یہ ہو اب وہ یہودی جو تھانت سنو وہ یہودی جو تھانت بڑا کٹر دشمن کس کا کٹر دشمن آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتا تھا صبح میں بیٹھتا تھا اور سلمان کو کہتا تھا چل میرے سامنے بیٹھ جا اب وہ آقا یہودی آقا اور سلمان غلام حالانکہ یہودی پسڑا دبلہ اور سلمان ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہچے گھٹے بڑے لیکن وہ آقا تھا اس کے پاس پاور تھا وہ کیا کہتا ہے سلمان میرے سامنے بیٹھتا اور جب سلمان سامنے بیٹھتا تو یہودی ہمارے نبی کو گھالی دیتا ہمارے نبی کو ہمارے نبی کو خوب گھالی دیتا خوب گھالی دیتا بڑتاش کرے تو کتنا بڑتاش کرے سلمان سے بڑتاش نہیں ہوتا لمبے چوڑے ہچے کچھ لیتے آگے پڑتے اور یہودی کا گھلا پکڑ لیتے بھائی اس طرح سے یہودی کا گھرے بار بھائی جیسے گھرے بار پکڑ لیتے وہ چیستا میں آقا تو غلام غلام آقا کو مرتا پورے محلے والے کو جمع کرتا پورا محلہ مل کر سلمان کو مرتا بھائی پورا محلہ مل کر سلمان کو روز کی بات ہو گئی روز سلمان مار کھاوے روز سلمان مار کھاوے روز سلمان ایک دن سلمان سنا ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے کس کے پاس چلے گئے آقا محمد الرسول اللہ کبھو بھائی کس کے پاس چلے گئے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر پوری دستان سنا دی کہ یہ روز میرا آقا یہودی بیٹھتا ہے اور روز آپ کو گھالی دیتا ہے میں برداش کرتا برداش کرتا لیکن جب حد سے آگے بڑھ جاتا تو میں اس کو مارتا ہوں مارتا ہوں اور جب میں اس کو مارتا ہوں تو پورے محلے والے کو جمع کرتا اور پورا محلہ مجھے مارتا ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسواہ رہے پوچھا محلے والوں نے کتنا مارا محلے والوں نے سلمان تو ماشاء اللہ لمبے چوڑے تھے یوں اپنی چادر ہٹائی تو پوری فیت کالی ہو چکی تھی بھائی سلمان فرانسی کی پوری فیت کالی ہو چکی تھی گرم گرم لوہا آنے بیس کو دیکھا ہمارے نبی سے نہ لہی گیا ہمارے نبی نے فرمایا سلمان فکر مت کر آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کیا وعدہ انا من سلمان و سلمان و منی نبی نے فرمایا فکر مت کر آج سے بازہ کرتا ہوں سلمان میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے ساتھ میں لے کر جاؤں گا کہو سبحان اللہ کیا برمائم سلمان تُو میرا بن گیا اور میں اب کہا جا سلمان ایک نصیت کرتا ہوں سبر کرنا تیرا آقا کتنا بھی مجھے گالی دے تُو سبر کرنا کہو ارے بات سمجھ میں آنی نصیت ہمارے نبی نے کیا نصیت کی سلمان چاہا اسی آقا کے پاس رہنا اور سبر کہو نبا یار سبر سبر کرنا وہ کچھ بھی کہے سبر کرنا حضرت سلمان نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول جو آپ نے کہا اسی پر عمل کروں گا کہے حضرت سلمان فارسی دوسرے دن صبح کا وقت آیا یہودی بیٹھ گیا سامنے کس کو بٹھا ہے دونے ساتھ میں کس کو بٹھا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہودی نے اپنی عادت کے مطابق ایک گھالی ایک گھالی پر گھالی ہمارے نبی کی برائی پر گھالی یہودی نے اتنی خراب کھانی دن جس کا کتابوں میں ذکرے جو میں نہیں بتا سکتا وہ یہودی نے اتنی خراب کھانی دن سلمان کو پردlassen ہی ہوا لمبے چوڑے تھے زور سے تماچہ مار دی کس کو تماچہ مار دیا یہودی کو اسلامان کا ہاتھ بھی کیا ساتھ لگا ہوگا پھر لگا ہوگا ایمان والا روحانی پاور والا روحانی پاور والا ہاتھ پس ایسا زور سے تماچہ مارا یہودی چکرا گیا اب اس کی بیوی بچے دلائے مر گیا مر گیا پورا محلہ جمع ہوا اور سلمان کو پاک مارا بہت سلمان کو بہت مارا بہت مارا چور چور کر دیا حضر سلمان کو چلے گے حضر سلمان کو موقع ملا پھر چلے دربار میں کس کے دربار میں چلے آقا ہرے گوھرے کس کے دربار میں چلے آقا محمد الرسول اللہ ہرے بات سمجھ میں آرید آپ کو حضر سلمان جا رہے ہیں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور مار سے بلکل چور ہے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے خون بیٹھتا ہمارے نبی نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ اے سلمان یہ کیا سلمان نے پوری دستان سنا دی نبی نے کہا آرے صبر کر لیتا نبی نے کیا فرمان آرے صبر کر لیتا سلمان نے کہا نہیں اگر وہ عائندہ یہ گالی دے گا تو سلمان دوسرا بھی تماشہ مالے گا اگر وہ عائندہ کالی دے گا سلمان دوسرا بھی تماشہ مالے گا سلمان صد پرداشت کر سکتا لیکن میرے نبی کی عزت پر کوئی حملہ کرے وہ پرداشت نہیں اب سلمان اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سلمان کو نبی نے کہا صبر کر سلمان نے کہا کیا کام صبر نہیں اسی پر ایک شہر بہت بہت شہر ہے اگر آپ سمجھ لو تو یہ بل بل جو ہوتی نا بل 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 پر اندے کو دکھائیں وہ بولتا ہی ہے آپ اس کو کسنا بھی چھپ کہو چھپ ہونے والا وہ جب باپ دیکھے گا تو بولے گا کوئی شہر کہتا ہے کہ جیسا بل بل جیسا بل بل جب بہت کو دیکھتا ہے تو بولے بغیر نہیں رہتا سلمان کے دن میں جب نبی کی محبت آتی ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں رہتا شہر نے کہا بل بل کو نگر تو پاہ بندے سکوت و خاموشی بل بل کو کبھی بھی مت کہنا کہ تُو چھپ رہے بل بل چھپ رہے گا الکاو رہے گا شہر کہتا بل بل کو نگر تو پاہ بندے سکوت و خاموشی جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی جب چمن یاد آئے گا اسی طرح میرے سلمان فارسی کو جب نبی یاد آئیں گے تو کہہ دیا اگر یہو جی دوسری بل سباہ کر لے گا تو سلمان دوسرا چاہتا مرنے کے لئے تیار رہے گا کہو سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سلمان اس ارادے کے ساتھ جا رہے ہمارے نبی نے کہا سلمان ہی در سننا اب ہمارے نبی کا موجیدہ ہمارے نبی کا موجیدہ کیا تھا اے سلمان تو میرا میں زور سے تو میں اے سلمان جا تیرے آقا کے پاس جا اور آقا کو بول جتنا پیسہ چاہے میں دوں گا نبی نے فرمایا تیرے آقا کو جھا کر کہتے جتنا پیسہ چاہے میں دوں گا لیکن تجھے آزاد کر دے اور جب تُو وہاں سے آزاد ہو جانا تو فکر مت کرنا میرا غلام بن جاتا اور نبی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی غلامی اب حضر سلمان تو بڑے پوش ہو گئے کسی کے پیسہ کون دینے والا حضر قوان نے پیسہ کون دینے والا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ اس کے پاس گئے اور جا کرتا ہے کتنا پیسہ چاہیے بول جرہم دینہ روپیہ پیسہ آج جاہیداد پروپرٹی زمین کیا چاہیے بول آج جو تُو بولے گا میرا نبی تجھے دے گا لیکن اس کے بدلے میں تُو مجھے آزاد کر دے گا اس کے بدلے میں تُو مجھے وہ یہودی جانتا کہ میں کچھ بھی بولوں گا تو وہ نبی حلقہ ہو نا وہ محمد نہیں کیوں اس لئے وہ تو اشارہ کرتے تو آسمان سے گھر جائے گا ارے گرے گا کے نہیں گرے گا ارے کونہ پر گرے گا کے نہیں گرے گا یہودی بڑا چالک تھا کہا کہ نہیں مجھے پیسے ویسے کی ضرورت نہیں جاہیداد پروپرٹی کی ضرورت نہیں سلمان نے کہا میرا نبی دینے والا تُو بول تیج زبان سے نکلے گا میرا نبی پچکا دے گا لیکن تُو مجھے آزاد کر دے تیج غلامی سے ہج کر میں محمد کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی زمین وہ ہو 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 اس سے بڑی لمبی چوڑی زمین وہ زمین پر لے گیا کہاں تک زمین تاکہ میں ایک شرط پر تجھے آزاد کروں گا تین دین میں کس نے دین میں دین دین میں یہ زمین کے اوپر تین سو خجور کے درخت لگا دے تین دین میں کتنے تین سو وہ بھی کلسے خجور کے درخت لگا دے اور خجور بھی پکی ہوئی ہونی چاہیے تین دین میں درخت بھی لگ جاوے بڑے بھی ہو جاوے خجور بھی آ جاوے اور خجور پک بھی جاوے اب تو آزاد ہوگا باقی اس کے سوا تیرے لئے کوئی آزادی نہیں اور یہودی یہ کہہ کر زور سے ہسنے لگا کہ سلمان کہ تو بھی نہیں کر سکتا تیرا باق بھی نہیں کر سکتا یہ کہہ کہ وہ یہودی سلمان رونے لگے حضر سلمان حضر سلمان کہنے لگے دل میں ارے پیسہ مانگا ہوتا تو میرا نبی دے دیتا دینال مانگا ہوتا میرا نبی دے دیتا جو مانگا ہوتا دے دیتا لیکن یہ اتنی بڑی زمین اور تین دین تین سو درخت اور خجور کے درخت لگانا بھی بڑے بھی کرنا خجور بھی آوے اب بھی جاوے یہ نہیں ہو سکتا حضر سلمان روتے روتے ہمارے نبی کے پاس کہے اور کہاں میرے نبی میں آزاد نہیں ہوں گا ہمارے نبی نے خجوری ہوگا تو سلمان نے کہا بڑے بھی ہو جائے پک بھی جائے خجور بھی پک جائے اے اللہ کے رسول ایسا مانگا ہوتا دے 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 اس نے تو تین سو درخت مانگے گئے اور زمین پر مانگے گئے اور خجور کے ساتھ مانگے ہمارے نبی مسکڑے اور کہاں سلمان کہتے وہ بھی ہو جائے صرف صرف ci صرف یہ کیسے ہوگا ہمارے نبی نے کہا فکر نہیں رات ہوگی تو اور میں دونوں جائیں گے کہاں پر باغ میں کام کریں گے تین سو درد لگائیں گے سلمان فرسی نے کہا آپ میرے بار سے تین سو درد آج جلتوں سے ہی رات ہوئی عشاء کی نماز کے بعد سرنات اچھا گیا بلکل اندھیرہ بھائی وہاں ٹیوب لائٹ اور بلو کہا تھے ارے اس زمانے میں ٹیوب لائٹ اور بلو کھے نہیں بلکل اندھیرہ وہ زمین پر جا کر کھڑے ہو گئے ہاتھ میں چراغ زمین کے اوپر کھڑے ہو گئے فلمان نے کہا اللہ میں سلیان سے لے کر وہاں تک تین سو درہ خجور کے درہ لگنا بھی بڑے بھی ہونا اور خجور پکڑنا بھی اور تین دن میں کرنا ہمارے نبی مسکرہ ہے اور کہا نم یاد فلمان کہ سلمان کوئی کونہ پکڑ کے سو جائے کسی کونے میں آمی سو جاؤں آپ اکیلے کام کریں گے ایسا توڑی میں بھی سو جاؤں ارے کہو نا سبحان اللہ کسی پیاری بات نبی نے کہا سلمان یہ سب چھوڑ دے سو جاؤں آپ اکیلے تین سو درہ لگائیں گے اور بھی تین دن میں ہمارے نبی نے کہا نا میں بھی سو جاؤں ہوں میں بھی سو جاؤں ہوں تو سلمان نے کہا اللہ اکھر میں بھی سو جاؤں آپ بھی سو جاؤں تو کام کون کرے گا آہ جبرائیل ستر ہزار پریشتوں کے ساتھ اتر رہے آہ آہ کہا رہے پریشتوں کے ساتھ اتر رہی ہے سو جاؤں حضر سلمان تو کہتے واقعی ادھر میں نے کیا چادر رکھی کہ میری آنکھ حضر سلمان کہتے آدھی آنکھ کو آنکھ کھولی تو پھڑک کے اٹھا حضر سلمان پھارتے کے پھڑک کے اٹھا چیران تھا دیکھا میرے پیارے نبی کو دیکھا دیکھا میرے پیارے نبی بھی سو رہے پیارے نبی بھی سو رہے حضر سلمان نے کہا کہ میرے دیکھا نبی تو سو رہے سو رہا پھڑا سلمان کہتے میری چیخ نہیں کر گئی اس لیے کہ میں بڑھتا گیا دیکھتا گیا حضر اللہ کی صبح ہونے سے پہلے سو درد لگ چکے تھے صبح ہونے سے پہلے سو درد لگ چکے تھے میں نے کہا ہے نبی اٹھو اے نبی اٹھو نبی بیتار ہوئے کہا کہ سو درد لگ کرے نبی نے کہا چھو جا صبح ہوتے ہوتے تین سو لگ جائیں گے سلمان کہتے پھر سو گیا سو گیا صبح ہوتا تو سلمان پھڑتی کہتے حیران ہو گیا ہو ہو تین سو درد لمبے چوڑے اور کھجور اور کھجور بھی کونسی لگی ہوئی اجوہ کونسی کھجور جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا سب سے مہنگی کھجور کونسی بلکہ اجوہ کہو یہ کھجور جنب سے آئی اور سلمان کی برکت سے آگئے یہ جنب سے آئی اور سلمان کی اوہ اوہ پس سلمان پھڑتی تو سوہ پجر پڑی دوڑے دوڑے گئے اور اپنے سیٹ یعودی کو بلائے اجڑا سادیف یہ جنتہ جائے ایک دو تین جنتہ جائے اور یعودی کہتا ہے یہ میری زمین نہیں میری زمین میں میری زمین تو کل بلکہ کلی کلی دیمان کس سے پودا کسے لگایا آگا کیسے کھجور آئے کیسے کسی اور کی زمین ہوگی سلمان نے کہا کھوڑ کر دے یہودی نے برد بردے کا کہا قسم پیدا کرنے والے کی زمین تو میری ہی ہے اور کھجور بھی میرے درد بھی میرے سلمان نے کہا سب تیرا اور میں نبی کا سب تیرا اور میں اب سننا میرے دوستی آبے سلمان ہمارے نبی تو بڑے خوش ہاں کہا تھا سلمان میرا میں سلمان کا سلمان بھی بہت کچھ ایک دن سلمان رو رہے ہیں کہو بھائی حضرت سلمان رو رہی ہاں رو رہے سلمان ہمارے نبی نے کیا پوچھا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو بھائی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یو بکی گیا سلمان ہمارے نبی نے فرمائے سلمان آج رونے کی کیا ضرورت ہے یہودی کیسے معلوم کہ 32 جوالی ہے لیکن میرے دوستو اب ست بتانا یہ اصل جوانی ہے اس میں ہمارا بڑھاپا ہے کیلئی بڑھاپا ہے اور اس کی وجہ میرے دوستو گناہ اور کہو نا اس کی وجہ جتنا آدمی گناہ کرتا جاتا ہے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے جسم بھی کمزور ہوتا ہے سمجھنا جتنا گناہ کرتا جاتا ہے ایمان بھی کمزور جسم بھی کمزور میرے دوستو بات Burg eyeser اگر ہو گئی میں تو اصل میں آج کو صرف حضور کی صیرت پر ہی آیا ہوں میرے دوگ کو صیرت سننا جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کہو اللہ اپر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ارے ہمارے نبی کی طاقت کا کوئی مقابلہ کرے گا جوانی بربور جوانی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں آپ کو عجیب بات بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شیرِ خدا تھے بڑے بہادر تھے بڑے طاقتور تھے ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھو کون پوچھ رہے ایک سوال پوچھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پوچھو تو حضرت علی نے کہا آپ کو برا تو نہیں لگے گا ہمارے نبی نے فرمایا نہیں علی تو میرا میں تیرا مجھے کیا برا لگے سوال پوچھ اگر کہا کہ آپ میں طاقت کتنی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا میں دیکھوں آپ میں طاقت کتنی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھو ہمارے نبی نے فرما بے شک میں حاضر ہوں دیکھو تو حضرت علی نے فرما اجازتوں میں آپ کو اٹھاؤں اجازتوں میں آپ کو بھئی طاقت اسی سے معلوم ہوگی اجازتوں میں آپ کو اٹھاؤں حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اُزاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان میرے حضور کو اٹھانا چاہا اٹھانا ہے صدور کی بات آپ کا قدم مبارک زمین سے سرکا تک نہیں آپ کا قدم مبارک زمین سے سرکا تک نہیں حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تو میں اٹھانی سکتا تو ہمارے نبی نے مسکورا کر فرما علی اب تجھے اٹھاؤ ہمارے نبی نے فرما علی تجھے اٹھاؤ علی نے فرما میری حاضر ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ قسم خدا کی میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک آسی طرح کیا اور اپنے کچھ حدیث پر حضرت علی کو اٹھا لیا اپنی حضیث پر حضرت علی کو اٹھایا اور اوپر کیا حضرت علی نے فرما اللہ کے رسول مان گیا حضرت آپ اٹھاؤ دوگے تو میں آسمان تک پہت جاؤں گا کہا میں مان گیا حضرت اب آپ اٹھاؤ لے تو میں آسمان تک پہت جاؤں گا میرے دوستو ایسے پیارے نبی محمد ورسول اللہ ارے میرے دوستو قربان کرنا تھا تو اپنے چہرے وہ اس نبی پر قربان کر دیتا کر دیتا کی نہیں کر دیتا اس لئے میرے دوستوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے پیارے اخلاف میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مفقہ فتح ہوا بھئی کہو مفقہ ہوا گی نہیں ہوا فتح اگران نے کیا فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا میرے دوستو مفقہ فتح ہوا ہمارے نبی کے سامنے مفقہ کے سارے لوگ مجھرم بن کر کھڑے بھئی کس طرح کھڑے مجھرم بن کر اور ہمارے نبی کو معلوم ہے اس نے میرے اوپر پتھر مانے تھی اس نے میرے اوپر نماز پرتے پرتے اُوٹ کا کلنا رکھا تھا اس نے مجھے کھانی بھی تھی اس نے میرے شہرے پر ٹھلکا تھا اس نے مجھے ستایا تھا لیکن میرے دوستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا بھئی ہمارے نبی نے کیا فرمایا فرمایا لَنَدَصْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمِ أيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْعَمَ ہمارے نبی نے فرما جاؤ آج میں نے سب کو معاف کر دیا آج رحمت کا دن ہے کسی سے انتقام لینے کا دن نہیں ہے میرے دوستو اب بتاؤ میں نے یہ جو اقتر باتیں بتائی بھئے اقتر جو باتیں بتائی ان باتوں کے بعد آپ پیسہ کرو بھئے ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے بھئے زور سے کہو بھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے میرے دوستو میں ہمارے نبی کی تاثر پر بات کر رہا تھا ایک واقعہ بتا دو اجازت سے تو بتا دو پھر وسلم پر آؤں گا تو وسلم پوری پوری ربی الاول کا مہینہ کہو پوری وسلم دوگے نا اللہ کو حاصل نازی بکر کہو گے نا کہو سور سے انشاءاللہ ہاں میرے دوستو ایک بڑا عجیب واقعہ بھاگ دوسرا یہاں سے سرو ہوگا حجرت مولانا کاری آمد علی صاحب بومبے والے بائین کا پتہ مچھی پیٹ بروڑا گجرات ہمارے نبی نے پوچھا سلمان میری غلامی میں رونا کیوں حضرت سلمان نے کہا اس لئے روتا ہوں کہ غلامی تو آپ کی مل گئی سننا سلمان کہتے ہیں اس لئے روتا ہوں غلامی تو آپ کی مل گئی لیکن نالا اے کم بخت اس کو کتنا بڑا بانگ مل گیا مجھے تو چلو آپ کی غلامی ملی لیکن وہ نالا اے کم بخت مجھے مارتا تھا توڑتا تھا ایک رات میں اتنا بڑا باغ مل گیا تیچ سو درست مل گئے اجوا خجور مل گئی اور کچھ خجور سے مشک کی کشبو آ رہی ہے تو وہ تو بڑا سیر بن گیا بڑا مالدار بن گیا اس لئے رو رہا ہوں ہمارے نبی نے سلمان کے سلکورات رکھا کہا سلمان رونا بن کر دے کچھ دن کے بعد وہ باغ تو تیرا ہونے والا ہے وہ باغ تیرا ہونے والا ہے میرے دوستو خیبر کا موقع آیا کن سب موقع آیا مدین پاک میں خیبر کا موقع آیا اور اس وقت مسلمانوں کو خانیمت میں باغوں پر باغ ملے باغوں پر باغ ملے وہ باغ بھی ملا جیسے وہ باغ ملا ہمارے نبی نے کہا اینا سلمان سلمان کہا سلمان نے کہا میں یہاں ہو ہمارے نبی نے کہا اے سلمان خدا نے وعدہ پورا کر لیا آج سے یہ باغ کا مالک تو بن گیا آج سے یہ بات کا مالک تو بن گیا آسمن سعیت کریمہ اُتری وَتِلْقَ لَيَّا مُنُ دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ رَبُّ الْعَلَمِنَ فَرْمَا اے سلمان دیکھ لے پہلے جس باد کا نوکر تھا آج اس باد کا تو مالک مالک اور وہ یہودی پکڑا دیا بھئے وہ سارے یہودی اس میں وہ بھی پکڑا دیا سنگا وہ بھی پکڑا دیا ایک تو ویسے ہی پہلے سے کمزور ہٹی پکڑا دیا جیسے وہ ہمارے نبی کے سامنے آیا ہمارے نبی نے کہا ہے سلمانی درہ یہ یہودی یہ کہو رہے یہ یہودی یہ باہ باہ کا مالک تو سیٹھ تو اور یہ یہودی میں تیرے حوالے کرتا ہوں جتنا اس نے مارا مار لے جتنا اس نے تجھے توڑا توڑ لے جتنا اس نے تجھے صلی کیا صلی کر لے جتنا اس نے تجھے پٹکا پٹک لے لیکن سلمان تو سب کر سکتا لیکن میں کہتا ہوں اللہ کے وقت سے ماف کر دے اللہ رحمت اللہ کیا تھا پہلے کہا مارنا ہے مار لے توڑنا ہے توڑ لے پھوڑنا ہے لیکن میں کہتا ہوں ماف کر دے اور یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اس کی بیری کھولی اور سلمان کی طرف بیج دیا سلمان آگے بڑے کوئی اور ہوتا کوئی لاتوں پر لاتیں مارتا مکہ پر مکہ مارتا ہیٹ کھائی ہو چکی تھی پورا پتن پوٹ چکا تھا سلمان گئے یہودی کو گھلے لگایا اور کہا جا نبی کے صدقے میں نے تجھے ماف کر دیا اور سلمان نے کیا پڑا جب گھلے لگایا یہودی کو تو کہا میرا خدا کہتا ارے کہو میرا میرا خدا کہتا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جس کو یہ آیا ہے یادو پڑھنا بہت پیاری آیا ہے پچیسوے پارے کی حضرت سلمان نے یہودی کو گھلے لگایا اور کیا پڑا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَانِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ رَقُ الْعَالَمِنْ نے فرمایا اے مسلمان اگر دشمن پر کنٹرول کر لیں سب سے پہلا کام صبر کرنا معاف کرنا تُو زمین پر معاف کرے گا میں آسمان پر تس کو معاف کروں گا سلمان نے یہودی کو گھلے لگایا کہا جا نبی کے ستیاں معاف کر دیا سارا گم بھول گیا تُو میرا فائی بن گیا میں تیرا فائی بن گیا ابھی سلمان نے یہودی کو گھلے لگایا یہودی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کیا کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ ہاں ہاں میرے دوستو یہ ہے ہمارا اسلام سمجھ میں آیا ہے کوئی مارے تو ہم اس کو مارے اور میرے دوستو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھاوے کیسے اگر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرا ایمان زور سے کہنا بھائی مانا نور الدین کا یہ کیا بات ہے مجمع کوئی سنناٹے میں آگیا آپ ذرا کہو نا ان کو کچھ کہے کہو نا کوئی ہمیں مارے ہمیں کارٹرول ملے ہم ماریں گے نہیں کوئی ہمیں جلائے ہمیں کارٹرول ملے ہم جلائیں گے نہیں ہمارا نبی چاہتا ہے کوئی مارتا ہو تو دعائے دیتا چلا جا کوئی گاری دیتا ہو تو پھول کے پنکھڑیاں بکھرتا ہوا چلا جا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت اللہ عالمین نہیں گے نا دوستو پہلے یہ سوچو کوئی مارتا کیوں ہے اس لیے کہ میرا ایمان ہے نا کمزور ہے نا ایمان ریزور سے کہو نا ایمان کمزور ہے ورنہ میرے دوستو مجھے ایک بات ماندو میں ہمارے کچھ بھائی جو ہوتے نا ان کو بھائی بننے کا بڑا شوق ہوتا بھائی بننے کا شوق سمجھتے ہو سمجھتے ہو نا اور بھائی بننے کی دیفنیشن کیا ہے بھائی تو میں بھی بن سکتا تھوڑے چلنے کی سٹائن بدل دے ہاں ہے نا تھوڑا آستری والا کپڑا پہن لے گوگلز لگا دے اور ہمیشہ یوں آستی ہے نا کیا بن گیا کیا کہے گا وہ کچھ بھی بولے میرے کو پورا ٹپکہ دونے بن گیا بھائی بن گیا ہاں بھائی بن گیا میں کبھی کبھی ایسے کو دیکھتا ہوں نا ایسے کو دیکھتا ہوں نا میں جاتا ہوں فکر مت کر شادی کر لے بی بی سودار دے گی کسنا کے بڑا بھائی ہو گر میں بھائی بنے گا آپ لوگوں میں سے کوئی بنا دیکھو کئیسا اکرار ہو گیا سب موانا نورت دین کی ٹیم کام کر رہی ہے ابھی سورت میں بارش نہیں ہو رہی تھی آپ کے باروڑا میں مانوں نہیں کچھ دن پہلے بارش ہو رہی ہو گی نہیں ہو رہی سورت میں نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی کہ زمین سے بھی چیتے باہر نکلا جا رہے دوسرا بھائی بازوں میں بیٹا کہا ہے تو ہر کینسل دو دین پہلے بی بی کو جفن کر کے آیا ہوں سمجھ گئے مولا لیکن یہاں باروڑا میں تو مجھے ایکسپیریئنس ہے باروڑا میں جب بھی میں آتا ہوں آپ لوگوں کو تھنڈا تھنڈا دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ انڈے والا انڈے والا سمجھتے ہو سمجھتے ہو انڈے والا آج سے سمجھ لیے انڈے والا کون میں بتاؤں بتاؤں وہاں نورت دین سب بتاؤں ایک بادشاہ تھا بان تھا بادشاہ تھا اس نے اعلان کر دیا زور دار اعلان کر دیا جو بیوی سے درتا ایک طرف کھڑے ہو جاؤں جو بیوی سے نہیں درتا ایک طرف کھڑے ہو جاؤں اوہ بیوی سے درنے والے کی لمبی لائن باروڑا میں ہی ہوگا وہ بادشاہ بیوی سے درنے والوں کی لمبی اس نے اپنے بجرگ ہوگا جو جو بیوی سے درتا سب کو ہی کے کندہ دے دے کندہ دے دے تو بیوی سے ڈرنے والوں کو کیا ملا؟ یہ گندا کہوں نے بیوی سے ڈرنے والے کو کیا ملا؟ بیوی سے کون نہیں ڈرتا اس کو لاؤ تو ایک خانچہ باغ ہے مولا نور الدین جیسے ایک خانچہ باغ ہے آگے میں بیوی سے ڈرتا نہیں مجھے تو غصار میں تو پٹک کر ہتم کر دوں گردن اڑا دوں باقشاہ کے ساتھ نے اسی لمبی لمبی ہاں کہا باقشاہ نے کہا تو اگلا میں نے پورے خاندان میں یہ سب بیوی سے ڈرتا سب کو یہ کندا دیا وہ گردہ میں بیوی سے ڈرتا پٹک ڈالوں یہ کر ڈالوں وہ کر ڈالوں تو باقشاہ بھی بڑا کچھ ہو گیا کہا بھجیر کو کہا اس کو ایک گوڑا دے دیں اس کو ایک گوڑا دے دیں سفید گوڑا بس کلا خانسا گوڑے میں بیٹھے ڈڑ 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 چلے گئے جیسے گھر میں بیوی کو پوری داستان سنا دی بیوی نے کہا یہ کیسا گوڑا لے کے آئے یہ سفید گوڑا تو پہلے سے اپنے گھر میں ارے الگ کلر کلر کلاتے سفید کلر کا گوڑا تو پہلے سے کہا اچھا 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 ہے پھر باقشا کے پاس جب باقشا کے پاس آیا کہا کہ گوڑا تو تم نے دیا لیکن بیوی کہت نہیں کہ پہلا پہلے سے سفید گوڑا یہ دوسرا کیوں نے کرا ہے رات کھل گیا کہ نہیں کھل گیا باقشاہ نے وزیر کو کہا اس کا گوڑا لے لے سب کو ایک دیا اس کو دو انڈے دے دے صحیح ہے اور مولانا نور الدین آرکت میری دعوت نہیں کی لیکن مجھے یقین ہے جب یہ مولانا دعوت کریں گے دو انڈے ضرور پکائیں گے نہ نہ مولانا اللہ جانے کب دعوت دے گا بڑا کنچو سج نہیں پھر ان کا کیا خصور ہے بھائی دعوت کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے ہاں بیوی کی ہوتی ہے خیر بھائی آپ لوگوں کب مرد فریش ہو گیا اور کچھ بتا ہوئی سالے ہاں ہم کو تو نبی کی سیرت پر جالا ہے نا ہاں جالا ہے نا نبی کی سیرت پر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہاں تو بات اس پر سے چلی تھی کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھائے کیوں اگر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھاتا کوئی میری اور آپ کی دکان چھلاتا کوئی میری اور آپ کے گھر کو برباد کرتا سب سے پہلا خصور میرا ہے کہ میرا ایمان ورنہ ایمان مضبوط ہوئے تو خدا کہتا کوئی آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھ ٹھوڑ دوں گا کہتا کی نہیں کہتا کوئی ہاتھ اٹھائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا صحیح کے غلط کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا تھا ہمارے بھائیوں کو بھائی بننے کا بڑا شوق ہے نا میں آپ کو بھائی کا واقعہ بتاؤں بتاؤں بھائی کا واقعہ بھائی اس کو کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بتاؤں بھائی میرا میرا Santhi اے نا مے آپ پر بتاؤں مدینے طاقت ڑکھ shoots بتاؤں مدینے پاکز بھائی نہیں کرے گا پھر میرے دوستوں بھائی بھائی اور سردائی سروری کس کو کہتے ہیں مدینے پاک کا واقعہ بتاتا ہوں اس وقت کا واقعہ بتاتا ہوں ابھی پڑھدے کا حکم عورتوں کے اوپر اترا ہا سننا پڑھدے کا حکم عورتوں پر آیا نہیں اس وقت کا واقعہ بتاتا ہوں مدینے پاک میں یہ حدیث پاک لکھی ہے عربی کتاب مسندِ ابھیiahعنہ میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی مدینے پاک میں کہ کالی کلوٹی عورت ہفشیہ عورت وہ کھیل بتا رہی میں جیسے دیکھو گا نا مدالی لوگ کھیل بتاتے ارے ہمارے زمانے میں بھی بتاتے گا نہیں بتاتے تو مدینہ پاک میں کالی کلوٹی ہفشیہ عورت وہ کھیل بتا رہی اور مدینہ میں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی سام کھیل دیکھ رہے پورا ویدان رتاقت بلا ہے دور سے آ رہے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کونے حضرت آئیشہ نے کہا اللہ کے رسول تھوڑی دیر کھیل جاؤ میں بھی کھیل دیکھنا چاہتی میں بھی کھیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو خوربان جاؤ ہمارے نبی پر کھیل گئے آئیشہ پیچھے کھڑی ہو گئے آئیشہ نے اپنا یہ حصہ یہ حصہ نبی کے مبارک گندے پر رکھا آئیشہ پیچھے نبی آگے کھیل دیکھ رہے سب لوگ کھیل دیکھ رہے کہ اچانک آباز آئی بھاگو بھاگو اور سب لوگ بھاگے اتنا تیز بھاگے کہ وہ کھیل بٹانے والی عورت بھی بھاگی اور سب سامان زمین پر وہ کھیل کا جو سامان سب تاں چھوڑ دیا بھاگو 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 حضرت آئیشہ بھی حیران یہ کیا ہو رہا کیا ہو رہا حضرت آئیشہ نے کہا میرے نبی کیا ہو رہا سب بھاگ رہے میرے نبی نے مسکراتر کہا دیکھو کون آ رہے ہیں آئیشہ فرماتی میں نے گردن اٹھائی حضرت عمر آ رہے ہیں یہ روحانی پاور کہو سبحان اللہ حضرت عمر آ بڑی شان کھاٹ باٹ کے ساتھ کپڑے پھٹے ہوئے لیکن دل میں ایمان کا پاور اتنا مضبوط تھا حضرت عمر آ رہے کسی کو کہا نہیں لیکن عمر کو دیکھ کر بچہ مرد عورتے بچے سب بھاگے آئیشہ نے کہا کیا ہوا میرے نبی نے کہا عمر آ رہے تو آئیشہ نے کیا کہا بھائی آئیشہ نے کیا کہا اے نبی بھاگو اے نبی آئیشہ بچہ نہیں گبرائی کہا کہ سب بھاگے عمر کو دیکھ کر ہم بھی بھاگے ہمارے نبی مسکرائے اور کہا وہ پاور یہی سے تو پاس ہوا وہ تو جببہ ہے انجن تو یہی ہے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں ایمانی پاور کہ دیکھے تو بولنے کی دروت نہیں پڑے ٹکا دوں گا بلکہ میں تو کبھی تبھی کہتا ہوں وہ بھائی کا پاور کیسا جس کے چہرے پر داری داری نہ ہو تو قسم اللہ کی روحانی پاور آ ہی نہیں میرے سوال کا چواب دینا دیکھو بہت پیاری بات قرآن کی روشنی میں بھلت لگے اوبجیکشن کرنا چلے جانا لیکن قرآن کے روشنی میں بھائی کہو کسی بھائی ہم لوگوں کے چہرے پر جو داری ہے یہ ہم نے محنت سے اوگائے کہ اوٹومیٹک اوپ گئی کہو نا داری کو لانے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے کہ آ جاتی ہے زور سے کہو نا آج معلوم ہاں نیچرل نیچرل سمجھتے ہو نیچرل سمجھتے ہو شکر اللہ نے مرد کو بنایا تو ایسا بنایا کہ ایک عمر آئے گی تو اوٹومیٹک داری داری لانے کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑتا داری نکالنے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو اللہ نے سارے مردوں کو بنایا نیچرل بنایا خرصہ بنایا نیچرل بنایا کہ ایک مرد آئے گا تیرے چہرے پڑ تاڑھی آئے گی اور اللہ نے عورتوں بھی نیچرل بنایا کہ تُو بڑی سے بڑی ہو جائے گی لیکن تیرے چہرے پڑ تاڑھی اللہ نے تقسین کر دی کہ مرد کا نیچرل فیس مرد کا نیچرل فیس ایک بہت بڑا سانسل جو بہت بڑا رائٹر تھا امریکہ کا وہ کیا لکھتا ہے کہ مرد کا مرد کا مرد کا اچھلی چہرہ مرد کا اچھلی چہرہ دھاری والا اور اوٹوں کا اچھلی چہرہ اچھلی چہرہ اللہ نے جو بنایا صحیح بنایا غلط بنایا ایسے نہیں پورا بروڑا کہے گا صحیح بنایا غلط بنایا مرد کو دھاری والا اور عورت کو بھگر دھاری والا اللہ نے صحیح بنایا غلط بنایا اور کہنا پڑے گا غلط کہو کہ قرآن کا انتار ہو جائے گا اللہ کہتا میں نے بلکل صحیح بنایا مرد کو صحیح بنایا عورت کو صحیح بنایا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے میں نے مرد کو بلکل صحیح بنایا صحیح بنایا صورت بھی صحیح بنائی جھوڑا بھی صحیح اور بنایا بھی صحیح مرد کو بنایا داری والا عورت کو بنایا بغیر لیکن میرا پروڑا کا جوان اللہ نے بنایا مرد داری والا لیکن یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور داری کو شیف کر دیا یعنی اللہ نے بنایا تھا مرد داری والا شیف کیا اور جم مرد کس میں جم مرد عورت میں کہ عورت کو داری نہیں تو میری بھی داری نہیں لیکن عورت بنا نہیں اور مرد رہا بچ میں سمجھ گئے آپ بچ میں سمجھ گئے بولوں گا تو اچھلو گے صحیح کے گلے سے کہو نہ بھئی صحیح کے گلے سے اللہ نے بنایا مرد تاری والا اللہ نے کہا میں نے تجھے نیچنل تاری تھی ہے نیچنل تاری تھی اللہ نے بنایا تاری والا یہ جم مرد کے گیا کام پر عورت میں لیکن عورت بن گا اور مرد رہے گا تو سوچو مرد کس کام بتا اچھا آپ کو شاید بہت بولا لگا ہوگا میں ایک جمپل بتاؤں کہو ایک جمپل بتاؤں ایک جمپل بتاؤں یہ عورتوں کو دیکھیں گے کوئی کسی سے شرم سرنے والا یہ تجربہ ہے ایک پیجنس کر کے دیکھو چار عورتوں کو بچھا دو جوان جوان چار بگر دھاڑی والے ٹی شرٹ جنس والے کو کہو جاؤ آؤ جاؤ آؤ کوئی ٹینشنل اور مولانا نورود دن کو کہو یا میرے کو کہو کہ جاؤ وہاں چار عورتیں پہ دیئے کیا کرے گی کیا چار کرے گی جیسے دیکھیں کہ مولانا نورود دن وہ کاری احمد علی ہاں دیکھیں کہ وہ دھڑی والا امامے والا کرسا والا پیجاما والا مطمق والا تصوی والا تو عورتیں پہ گیا مولانا نورود دن جلدی پردہ کرو پردہ کرو ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے کسی نے کہا کہ مولانا تو بہت تینچر دکھتا ہے مجھے کسی نے کہا مولانا تو بہت تینچر دکھتا تیرے سے دیکھیں تو عورت بھی باپ پیشتی تیرے کو دیکھیں تو عورت ہی میں نے کہا بھائی سن سن مولوی کو کبھی چھڑنا مات سن اس عورت کو ابھی معلوم ہوا کہ کوئی مردار آئی اسی لئے تو اندر گئی ہے جب مولانا نورود دن گئے نا تو عورت کو معلوم ہوا کہ کوئی مردار آئی اسی لئے اندر گئی تو پہلے چار جو بھونتے تھے وہ کون تھے یہ آپ تجربہ کر کے دے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں اس نے کبھی مولوی کو چھڑنا ہمارے امام بھائی کہوں نا بات کہوں نا آپ لوگ تھکے تو نہیں تھکے تو بلکل کہہ دینا اگر چھرم آگے تو مولانا کو کہہ دینا میں روک جاؤں گا بلکل آپ لوگ فکر نہیں کرنا تھکے تو نہیں نا بھائی ایک بات بتاؤں مولوی کو کبھی چھڑنا یہ میں مولانا نورود دن کو چھڑ لوں چھڑ لوں اسے کہ مولوی مولوی کو چھڑتا تو چلے گا آپ چھڑنے پر تو بارہ بجا دے گا یہ آدمی صحیح کہ نہیں مولانا مولوی کو کبھی چھڑنا یہ امام آزم امام ابو حنیف رحمت اللہ علی تھے لے بڑے علی کون تھے لے بڑے علی کون امام آزم امام ابو اللہ کے ولی اللہ کے کیسا زبردس اللہ کا ولی کسی کو چھڑنا لگا کہا کہ مولانا آج سوال پوچھوں گا کتنے سوال پوچھوں گا کتنے سوال جواب دے دینا امام صاحب نے کہا دے دوں گا جواب پوچھتوں سے ہی ایسی اچھی وضعیف سوال پوچھیں پہلا سوال یہ پوچھا پہلا سوال ایک ہی سوال پوچھا جس میں 8 باتیں ہیں کہ ایک آدمی جس میں 8 باتیں پائی جاتی ہو بتا ہوا آدمی كائسہ امام صاحب نے کہا کونسی 8 باتیں پائی جاتی ہیں دیکھو آپ بھی انگلی پر گروں پہلی بات پہلی بات کیا بتائیں اس نے ایک آتنی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جنت کی کوئی تبنہ نہیں مجھے جنت کی کوئی تبنہ دوسری بات وہی آتنی کہتا ہے مجھے جہنم سے کوئی ڈر بھی نہیں تیسری بات تیسری بات وہ کہتا ہے میں تو اتمنان سے مردے جانور کو کھاتا ہوں میں تو اتمنان سے مردے جانور کو کھاتا ہوں چوتھی بات اس نے کہاں بغیر دیکھیں بغیر دیکھیں کتنی باتیں ہوگی امام سب کو پوچھا ہے ایسا آدمی کیسا ہوگا آپ بتاؤ نہ کیسا ہوگا آپ نہیں بتاؤ گی میں نے ایک آدمی کو پوچھا کیسا ہوگا تو کہاں مولانا چھلے درجے کا شیطان ہوگا ہوگا بھی نہیں ہوگا امام آزم مولی اس کو کہتے ہیں امام آزم قلم کا بچھا انہوں نے کہا اگر یہ آج باتیں کسی میں پائی جاتی ہے میں کشم کھا کر کہتا ہوں بغیر ہیتا کتاب کے جنب پہ چلا جائے کہیں آج باتیں کسی میں پائی جاتی ہے میں پسند کر کر کہتا پر میری صاحب کی صاحب کی جنب پہ جائے گا وہ پکھا مسلمان کہیں آج باتیں پائی جاتی وہ جنب کی تمرنا نہیں رہتا جہنم سے درتا نہیں مردے کو کھانے کو سیار بغیر دیکھے گواہی دیتا فیصلوں سے محبت کرتا حق سے نفرت کرتا اللہ کی رحمت صفابتا یہود اور نصارہ کی بات مانتا بھی جنب پہ جائے گا امام صاحب نے کہا حق سے جنت میں جائے گا کہتا پہنی بات کہو جنت میں جانے کی تمرنا نہیں کیوں صحیح بات ہے پکہ مومن وہ ہوتا جو کہتا جنت میں جانے کی تمرنا نہیں مجھے تو خدا اور رسول کو دیکھنے کی تمرنا ہے پہ جنت میں جانے کی تمرنا نہیں میری تمرنا تو یہ ہے ایک بار ملے نبی کے چہرے انور کا اور اللہ کا لیدار کر لو چاہ�م باقی ہو گئی ہے نہیں کہا جانم سے نہیں درتا کہا بے کھنے بھلیں درتا جہنم سے مسلمان نہیں کرتا جہنم کے پیدا کرنے والے سے جہنم سے کیا ڈرے گا وہ تو آگے مخلوق ہے درنا کس سے ہو گئی دو بات مردہ کھاتا ہے پوری دنیا مچھلی کھاتی ہے تو مردہ ہی کھاتی ہے مچھلی کھاتے ہو تو زندہ کے مردہ بروڑا میں کیسے کھاتے ہو مردہ مردہ کھاتا ہے چوتھی بات کیا بغیر دیکھے گوائی دیتا میں اللہ کا بھی نہیں دیکھا رسول کا بھی نہیں دیکھا پھر بھی گوائی دیتا ہوں اور میں مال سے بھی محبت کرتا اولاد سے بھی محبت کرتا ہو گئی نہ فتنوں سے محبت اور کہو رہا ہو گئی نہ نمبر چھے حق سے نفرت کرتا ہر آدمی حق سے نفرت کرتا حق کے معنی موت حق کے معنی ہم موت سے ہر آدمی کو رہے کے نہیں نفرت ابھی مجھے کہے کہ تیرا وقت آنے میں سا ہوں گا تو مورو ہوگا کہ نہیں ہوگا نمبر ساتھ کا اللہ کی رحمت سے محبت بارشاتی اللہ کی رحمت آتی بھاگتا ہے کہ تیجھ نہ جاؤں آپ لوگ بھی بھاگتے ہوں گے کہ نہیں بھاگتے ہوں گے اور نمبر آن یہود نزہ کی بات مانتا تھا بلکل مانتا یہودیوں نے کہا تھا یہ دونوں کی بات مانتا ہے یہ تیری بات بھی برابر تیری بات بھی برابر اس سے کہ یہود کی بھی کوئی حقیقت نہیں اور نتارہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں وہ گئی نار بات ہے جنتی ہوا گے نہیں ہوا اور کہو نا بھائی ہوا گے نہیں ہوا جنتی میرے دوستو خیر بات بہت ادھر سے ادھر ہو گئی پھر ہم آ جائے پھر کسی بات پر آنا ہمارے آتا اور کہو نا ہمارے چلو اب میں میرا سیئی بات بتا کر بات سکم کروں گا لیکن یہ اخیر میں میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ فیصلہ پکتا ہو جائے بھائی آخری بات اور فیصلے واری بات لوگ ایک ساتھ میں کہہ دو ہمارے آنکھا سے بڑھ کر کوئی آنکھا جا جھم کے ہمارے آنکھا سے بڑھ کر کوئی آنکھا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ابھی میرے نبی کی شان بتاتا آپ کے انہیں سبحان اللہ کیا کہو گے پھر کن کریں آپ لوگ تو بند کروں میں ایک ساتھ میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے تامن سے بڑھ کر کوئی تامن نہیں ابو بکر میں نبی کا تامن پکڑا ابو بکر میں نبی کا دامن پکڑا سسدیک بن گیا کہو سبان اللہ ابو بکر میں نبی کا دامن پکڑا سسدیک بن گیا عمر نے نبی کا دامن پکڑا عادل بن گیا عثمان نے نبی کا دامن پکڑا زنورین بن گیا کہو سبان اللہ علی نے نبی کا دامن پکڑا خدا کرشیر بن گیا عبداللہ ابن عباس نے نبی کا دامن پکڑا مبصرِ قرآن بن گیا اللہ نے جنت کا ٹھیکے دار بنا دیا تو نبی کا جو بھی دامن پکڑے گا وہ کامیاب ہے کہ نہیں بھائی کامیاب چلو میراج کی ایک بات بتاؤں اور اس کے بعد میں وہ سو لی کوئی اٹھے گا اللہ کہو نہ کوئی اٹھے گا وعدہ کہو نہ وعدہ ایک بات بتا دوں میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی اللہ کہو نہ ہوئی نہ نصیب میں صرف ایک جلک بتا دوں صرف ایک جلک بتا دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج نصیب ہوئی میراج نصیب ہوئی دو باتیں بتاؤں گا کتنی باتیں یاد رکھو گے نہیں انشاءاللہ اللہ کہو یاد رکھو گے نہیں انشاءاللہ ہمارے نبی کو میراج نصیب ہوئی دو باتیں سن لو جب میراج نصیب ہوئی تو لینے کے لئے کون آئے جبرائیل سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا اے جبرائیل جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا اے جبرائیل جاؤ اور ابھی میرے نبی کو لاؤ رسات میں کہو اللہ نے آرڈر دیا جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو لاؤ حضرت جبرائیل چاہ رہے اور کہو حضرت جبرائیل اللہ نے فرمایا فی بیا جبرائیل اللہ نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جاؤ اگر جبرائیل ٹھہر گئے اللہ نے کہا ارجی اے جبرائیل اے جبرائیل واپس آ جاؤ اللہ نے پہلے کہا جاؤ آدھے راستے سے کہا سننا بھئی ازار توجہ دینا اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ نبی کو لینے اور آدھے راستے سے کہا جو واپس آؤ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واسلام واپس آئے سننا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واسلام واپس آئے تو اللہ نے کہا جبرائیل چاہتے تو ہو نبی کو لینے چاہتے ہو میرے محبوب کو لینے چاہتے ہو بتاؤ کیسے جا رہے ہیں اکیلے جا رہا ہوں جبرائیل نے کہا میں اکیلے جا رہا اللہ نے برما جبرائیل اکیلے نہیں میرے نبی کی شان بہت اچھی ہے اکیلے نہیں سبتر ہزار فرشتوں کو لے کر جانا پڑے گا کتنے اب حضرت جبرائیل نے جمع کیا چلو آگے آگے جبرائیل پیچھے پیچھے سبتر ہزار ہمارے نبی ایک جگہ آرام کر رہے آنکھے بند ہمارے نبی ایک جگہ آرام کر رہے آنکھے بند حضرت جبرائیل آری صلی اللہ علیہ وسلم آگے سبتر ہزار فرشتے آگے میرے دوستوں بتاؤ وہ جگہ کتنی نورانی ہوگی ارے ہوگی کی نہیں ہوگی جبرائیل نور کے بنے ہوئے سبتر ہزار فرشتے نور کے بنے ہوئے اور نبی کے چہرے کے نور کا کیا کہنا آن گئے جبرائیل ہمارے نبی آرام فرما رہے اور آنکھیں بس جبرائیل آ گئے پیچھے کتنے سبتر ہزار پرشتے دیکھو سننا اب جبرائیل آئے اور قریب آئے ہمارے نبی کو جگانے گئے اس سے کہ ہمارے نبی آرام فرما رہے جگانے گئے جیسے جگانے کا ادادہ کیا بورا جبرائیل کو خیال آیا نبی آرام کر رہے ہیں اگر جگاؤں گا تو نین خراب ہوگی یہ نبی کی دن خراب ہوگی تو خدا کبھی مجھ کو بھی معاف نہیں کرے گا کہو نا سبحان اللہ پھر جبرائیل نے جگایا نہیں پیچھے آگے کہو کیا ہوا سبتر ہزار پرشتے ہوگا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ جبرائیل خود بھی پیچھے آگے لیکن جیسے پیچھے آئے جبرائیل کو خیال آیا میرا خدا نے کہا تھا ابھی جا اور ابھی لا اگر لے جانے میں دیر ہو گئی تو خدا مجھ کو معاف نہیں کرے گا سوال سمجھ میں آگے آپ لوگوں کو سوال سمجھ میں آگے اگر نبی کو اٹھاتے ہیں سنو نبی کو اٹھاتے ہیں تو نبی کی نیند خراب ہوتی ہے اور نہیں اٹھاتے ہیں تو خدا کا کانون سوٹ رہا ہے تو بتاؤ جبرائیل حیران پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے سوڑ سے کہو نہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اب سنو حدیث پاک میں کیا لکھا فَاَقْبَلَا جبرائیل وَاَدَبَرَكُمَّا حدیث پاک میں لکھا کہ اٹھاؤ لیکن خیال آتا تھا نبی کی نیند کو خراب مت کرنا پیچھ آتے تھے نہ اٹھاؤ تو خیال آتا تھا کدا کے کانون وہ مت دونا تو کبھی کہو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے اللہ کی طرف سے آواز آگئی سنو اللہ کی طرف سے آواز آگئی اللہ نے کیا فرمایا لَا تَتَحَيَّرْيَا چِبرائیل حَقْبِل وَقَقْبِل قَدَمَي اللہ نے کہے جبرائیل آجے پیچھے مت ہو آجے بڑھ جاؤ اور میرے نبی کے پیارے قدم کو چوم لیں اٹھ بھی جائیں گے اور ان کی شان میں غصتاتی بھی نہیں ہوگی میرے پیارے نبی کے قدم کو چوم لیں اٹھ بھی جائیں گے شان میں غصتاتی بھی فَاَقْبَلَ جِبرائیل وَقَبَلَ قَدَمَي نبی کا قدم چوما ستر ہزار پریشتوں کو کہو وہ بھی نبی کا قدم چوم لے میں چوما کہ نہیں چوما کتنے پریشتوں نے اب یہ بات بتو میراج کی بات بتاؤ ہمارے نبی چلے ساتو آسمان پار کہو ساتو آسمان پار آٹھو جنت پار کہاں پہنچے صدرت المنتخا ہمارے نبی صدرت المنتخا پہنچے سننا صدرت المنتخا ایک پریشتے کی ملاقات کہہ دو بھائی اللہ میں آپ کو بتا داؤں کیسے ملاقات اے لمبے چوڑے پریشتے کی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ 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 ساتو آسمان پار آٹھ جنتے پار صدرت المنتخا اے لمبے چوڑے پریشتہ ہمارے نبی اور وہ فریشتہ صدرت المنتخا ہمارے نبی کے براغ پر اوپر اٹھایا گیا اب فریشتہ ادھر نبی آمنے سالو الگون ہم نے اب سننا ہمارے نبی نے دیکھا ہو ہو اللہ اکبر اتنا لمبا چوڑا فریشتہ صدرت المنتخا پر ہمارے نبی نے کہا اے اللہ کے فریشتے تو اتنا نمبر چوڑا تو پریدا کب ہوا کس نے پوجا الگون کس نے پوجا ہمارے نبی نے تو پیدا کب ہوا اتنا لمبا چوڑا ایسا لمبا چوڑا فریشتہ میں نے نہیں دیکھا وہ فریشتے نے کہا اے نبی اے اللہ کے آخری نبی حضرت آدم کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے میں پیدا ہوا کب پیدا ہوا حضرت آدم کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوا تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا کس نے نبی بودت سے پیدا ہوا آج یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ فرشتے نے کہا اے نبی جس جس سے پیدا ہوا تھا اس دن سے سمنہ تھی کہ تیری پیشانی کو چوموں گا کہا جس جن سے پیدا ہوا اور تیری تاریخ سنا اس دن سے سمنہ تھی کہ تیری پیشانی چوموں گا آج خدا نے موقع دیا ہے آج اجازت دیدے ایک بار تیری پیشانی کو چوم لوں گا ہمارے نبی ساتھ نے فرمایا آجا وہ فرشتہ آیا نبی کی پیشانی کو چوما ہمارے نبی نے کہا تیرا کام ہو گیا میں آگے پڑتا ہوں تو فرشتے نے کہا رکو تم نے مجھے مجھ پر احسان کیا اپنی پیشانی چومنے دیا میں بھی تم پر احسان کر رہا ہوں وہ فرشتہ کے دن میں بھی تم پر احسان کرتا ہمارے نبی پیچھے مرے کیا احسان اس فرشتے نے کہا سنو میں تو آرش کے پاس رہتا ہوں کس کے پاس رہتا ہوں آج کے پاس میں اللہ کی کرسی کے پاس رہتا ہوں میں صدرت و منتحہ کے پاس رہتا ہوں میں آسمان میں رہتا ہوں اے نبی سنو کئی مرسمہ میرے خدا نے کہا قیامت میں سب قوم ہوگی سب نبی ہوں گے قوم بھی پریشان نبی بھی پریشان لیکن میرے خدا نے کہا میرا آنگری نبی قیامت میں پریشان نہیں ہوگا وہ جس کی طرف انگیں اٹھا دے گا اللہ بغیر حساب کی تاکہ اس کو جنت میں لے جائے گا میرے دوستو یہ میرات کی دو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی جس کی طرف اشارہ کریں گے قیامت میں نبی قیامت میں پریشان وہ جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ بغیر حساب کی تاکہ تو ہماری طرف اشارہ کریں گے کہو نا زون سے کہو نا کہو انشاءاللہ کہو کریں گے نہیں اشارہ کریں گے نہیں انشاءاللہ لیکن اشارہ کے لئے کچھ سائن تو چاہیے کہ نہیں چاہیے کچھ نشانی تو چاہیے وہ نشانی کیا ہے نماز کہو نشانی کیا ہے سوڑ سے کہو نشانی کیا ہے اے اللہ کو اللہ کو روزہ دینا تھا نبی سمین پر سے اللہ کو حج دینا تھا نبی سمین پر سے اللہ کو عبادت دینا تھا نبی سمین پر سے اللہ کو عبادت دینا تھا نبی سمین پر سے اللہ کو معاملہ دینا تھا نبی سمین پر سے لیکن اللہ کو جب نماز دینا تھا نبی کو بھر سمین پر نہیں آتماں پر آئے گا تو یہ توحہ دینے والا ہوں اور نماز کتنی تھی نماز کتنی تھی پچاس نبی کہتے گے کم پیٹانی چاریس پیسیس تیس پچیس بیس بندرہ دس اکھیر میں پانچ اور اللہ نے کہا ہے میرا معبود لے جا پانچ پڑھنا پانچ سواب تو دوں گا پچاس لے جا پانچ تیرے صدق سواب دوں گا پچاس تو بھائی نماز ملی میراز میں کیا ملی ہے پڑھو گے نماز پڑھو گے انشاءاللہ زور سے کہو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور بھائی سب نماز پڑھیں گے نا یہ میراز کا بنیادی سبق ہے بھائی یہ میراز کا بنیادی سبق ہے چلو بتاؤ بھائی کون کون نماز پڑھنے والا ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ میں بھی اپنی بات قتم کروں لیکن پہرے بھائی بات بلکل پکی دیکھو ہاتھ اوپر رکھنا جو میں کہوں وہ کہہ دو کہو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی بھائی سب لوگ نماز پڑھو گے انشاءاللہ بھائی ہاتھ نیچے رکھیں گے میری ایک بات سن لیں نماز پڑھ لیں اس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی توفہ اور کوئی نعمت نماز میرے دوستو نماز اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے اس میں اللہ نے روزی بھی رکھی ہے مغفرت بھی رکھی ہے کرزے چکانے کے راستے بھی رکھی ہے دکان میں برکت کے بھی راستے رکھے میہ بیوی کے چھگڑے ختم کرنے کی بھی راستے رکھے ایک بات سن لو میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بروڑا میں کئی مرتبہ سنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی سالے بندوں کو کہہ دو آپ کی پوری امت کو کہہ دو کہ فجر کی نماز پڑے دو رکھات سنت گھر میں پڑے دو رکھات فجر کی فرض منسل میں پڑے اللہ کہتے ہیں میری تحقیق سم تین نعمتیں دوں گا کتی نعمتیں دوں گا تین نمبر ہے تیری روزی میں بے حساب پرکت عطا کروں گا نمبر دو اور نمبر تین موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا تو چلو بھائی تیار ہے نماز کے لئے تیار بھائی کب سے شروع کریں گے بھائی کل پڑے کب سے شروع کریں گے تب تک پڑھیں گے بھائی سب پڑھیں گے لیں انشاءاللہ بھائی پڑھیں گے لیں انشاءاللہ بھانوسہ کر لو نا بھائی آپ لوگوں کے اوپر چلو ایک بار ہاتھ اوپر کر کے پھر کہہ دو مجھے تسلی ہو جائے گے بھائی کہہ دو انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر مان کر نبی کی محبت میں اتر کر میرا وعدہ ہے کل کی پجر سے لے کر موت کی شام تک میری نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی وعدہ پکا اللہ کل ہم سب کو جماعت کے ساتھ پہلی صف کے ساتھ پڑھنے کی توفیقات آنٹو رمائے بھائی دو چار کچھ اعلان کرنا ہے وہ اعلان کر لو اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ بھائی دیکھو یہاں دو چار کچھ اعلان کرنا ہے بھائی آپ سب آمین کہنا جس کی بھی آمین قبول ہو جائے اللہ اس کے حق میں بھی قبول کرے گا ہمارے بھی حق میں قبول کرے گا سب سے پہلے لکھائے مرہوم حاجی منشی چچا ان کا انتقال ہو گیا ان کے لئے دعا کرو اللہ تعالی ان کے مقصرات فرمائے کہو آمین بھائی زبیدہ بی بی یہ بیمار ہے دعا کرو اللہ تعالی اس بہن کو شفاعتہ فرمائے غلام بھائی چشمے والا ان کو دوہ کھانے میں داخل کیا ہے دعا کرو اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے پھر یہاں لکھا ہے کندھیلہ مدرسے میں یہاں دفتال بندی اور بخاری شریف کا جنسہ تاریخ ساتھ تاریخ نہیں اتوار کو صبح دس بجے بھائی اس مدرسے میں بخاری کا جنسہ ہے تمام حضبائیوں سے درخان سے کہ اس میں شرکت کریں اس میں بخاری شریف کے ختم پر دعا مانگی جاتی علماء نے کہا دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالی سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اسی طرح یہ جو محلہ ہے مچھی پی اس کے جو بڑے آدمی ہیں موجوک ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا دعا کرو اللہ مقفرت فرمائے مرہوم اقبال بھائی کے لئے دعا کرو اللہ مقفرت فرمائے اقبال بھائی کی والدہ کے لئے دعا فرمائے اللہ مقفرت فرمائے اسی طریقے سے اور کوئی خانس آرے ان کے والد والدہ کے لئے دعا فرمائے اسی طریقے سے مرہوم مرہوم نظام بھائی کے لئے بھی دعا کرو اللہ ان کے بھی مقفرت فرمائے اور یہ دعا کرو اللہ تعالی اس پورے محلے میں اخلاص اور ٹھائی چارگی نصیق فرمائے غلام محمد ابراہیم بھائی دودوالا بیمارے دعا فرمائے اور حافظ نروت دن صاحب کی لڑکی آئیشہ نے کہا ہے کہ جو امتحان میں بیٹھے امتحان میں جو بیٹھے ہیں سب کے لئے دعا کرے اللہ تعالی سب کو امتحان میں کامیاب فرمائے سبھان اللہ العظیم وبحمدی کیا دعا پڑھو گے بھائی سبھان اللہ العظیم وبحمدی اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں تو گجرہ کی میں لکھا مجھے گجرہ کے پڑھنا اتنا چلتی نہیں آتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو آدمی صبح میں تین مرتبہ پڑھ لے گے سبھان اللہ العظیم وبحمدی اس کے بارے میں لکھا ہے جہاں سے گزرے گا جیسے درد کے پاس سے گزرے گا وہ درد بھی اس کے لئے مقصدت کی دعا کرے گا اور کوئی جوہاں کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے سو مرتبہ پڑھے سبھان اللہ العظیم وبحمدی جوہاں کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے سو مرتبہ پڑھے اللہ اس کے ایک ہزار گناہ ماف کرے گا اور اللہ اس کے ماں باپ کے چوبیس ہزار گناہ ماف کرے گا تو بھئی یہ تکار بھی انشاءاللہ ملے گا یہ بھی آپ لوگ حاصل کرے اور چاہے جناب کاری صاحب محلہ پانی گے بھئی ایک اعلان درہ سن لینا بہت ضروری اعلان ہے یہ جو پانی گے کا جو محلہ ہے وہاں مسجد کا کام شروع ہوا ہے مسجد کا کام مطلب اللہ کے گھر کا کام شروع ہوا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے لوگیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی لینے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسری بات یہ ہے یہ دو باتیں میں پھر دورا رہا ہوں ایک تو ہمارے پانی گے میں اللہ کا گھر بن رہا مسجد بن رہی اس میں حصہ لینا اور نمبر دو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے محلے کے جوانوں نے ایک ہسپتال بنانے کا یہاں پر ارادہ کیا ہے اور بڑی ہسپیٹل بنانے کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی ان کے اس کام کو قبول فرمائے اس لئے جب بھی ہسپیٹل بننے کی بات آتی تو میرا دیر بہت خوش ہو جاتا میں جلدی بتا جو اس لئے خوش ہو جاتا کہ قیامت میں اللہ تعالی کہیں گے میں بھوکا تھا قیامت میں اللہ تعالی کہیں گے میں بھوکا تھا تو انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھلایا تو بندہ کہیں گے اللہ تعالی کہیں گے میرا فلا بندہ بھوکا تھا کھانا کھلا دیتا جنب دے دیتا اس لئے اللہ تعالی کہیں گے میں پھلتا تھا پانی تو نہیں کھلایا بندہ کہیں گے اللہ تعالی کہیں گے اللہ تعالی کہیں گے فلا بندہ پھلتا تھا پانی کھلا دیتا میں تیری مقفیدت کر دیتا لیکن سنو قیامت میں اللہ کہے گا مریض تو فلم تاؤدنی اللہ قیامت میں کہے گا میں بیمار تھا تو میرے پاس نہیں آیا تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ فلا فلا آدمی بیمار تھا اگر تو اس کی خدمت کر لیتا میں جنت بھی نہ چاہتا مقفیت بھی نہ دیتا میں تیرا بن جاتا تو میرا بن جاتا اس لیے بیمار کی بیمار داری بیمار کے لیے خدمت ارے لکھا ہے کہ کوئی بیمار ہونا اس کو صبح میں سیب اتنا پوچھ لو تیری طبیت کیسی ہے سیب اتنا پوچھ لو تیری طبیت کیسی ہے کچھ ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا یہ کہہ کے چلے جاؤ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا تیری طبیت کیسی ہے اور کچھ ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا کہہ کے چلے جاؤ ہمارے نبی کہتے ہیں پھر سب اللہ پاکی تو چلا گیا بارہ گھنٹے تر ستر ہزار فرشتے تیری لے مقفلت کی دعا کریں گے تو اگر ہمارے محلے والے ہسپتال بنا لے میں تو کہوں گا محلے جنرلتی بن گیا ماشاءاللہ تو دو کام میں ہم تمام سے چاہتا ہوں پہلے کہو کرو گے انشاءاللہ ایک تو پانی گیٹ کی مسجد کا معاملہ اور ایک یہاں کی ہسپتال کا معاملہ اور دونوں معاملے ایسے ہیں کہ دے گا لے گا دے گا زمین پر لے گا انویسٹمنٹ میں کہتا ہوں سب سے اچھا انویسٹمنٹ یہ ہے میں دنیا والا کہنے کا ایک خنافر دے گا ایک سال کے پاس دل لگے لگا اللہ کہتا ہے ایک دے گا مرنے سے پہلے دس لے لے اللہ کہتا ayudar اخلافر دے گا اللہ کہتا میرا بعد مرنے سے پہلے سفتر دے دوں گا آگے اللہ کہتا ہے دے دے اخلافر دے تات سر دے دوں گا اور آخر میں اللہ کہتا ہے یہ کسی نہ دے ایسا دے کسی وہ پتا بھی نہیں اللہ کہتا ہے تُو گھن کے دے دے میں اتنا دوں گا تُو گھن بھی نہیں سکے گا تو چلو بھائی یہ دو جگہ کے لئے کون تیار ہیں پہلے تیار کون ہے پھر میں دعا دوں گا اتنی پیاری دعا دوں گا کہ ابھی ہاتھ اوپر دے تو سوچوں کہ اچھا ہوا میں نے ہاتھ اوپر کر لیا تھا چلو میں بھی ہاتھ اوپر کرتا میرے بھی دونوں جگہ دو آپ بھی دو گے ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر بہت کاری دعا اتنا بڑا مجمع رجب نامائیلہ مبارک رہاں کبول ہوئے باہر نہیں رہی ہاتھ اوپر رہی سنگا اب چنو میں جو دعا دے رہا ہوں میرے دوستوں جو پانی کیٹ کے مسجد میں اور جو ہماری محلے کی حج پسائے میں جو دے گا اور جتنا بھی دے گا جتنی طاقت میں ہوگا اس نے دے گا میرے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے مانتا ہوں کہ قیامت میں جب ہم کو پیاس لگیں تو نبی کے مبارک ہاتھوں سے جامے کوسر نصیب ہو جائے بھئی نبی کے ہاتھوں سے جامے کوسر نصیب ہو جائے اور جو دے گا ہم دعا مانگتے قیامت میں نبی اس کو گھلے لگا لے گا انشاءاللہ چلو بھائی ہاتھ نیچے رکو اب بھائی سب دینے کے لیے لیکن لینے والے کار ذمہ در کون ہے چلو بھائی جو پارے کے جوارے ذمہ در پٹا پٹ ہسپتال بھائی در پٹا پٹ تھڑے ہو جاؤ اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی رومان لے لو کچھ رائٹ میں کچھ لیپٹ میں کچھ بیچ میں کچھ دائیں کچھ بائیں دعا کے بعد بھائی دعا کے بعد سب دیں گے انشاءاللہ بھائی دیں گے نا انشاءاللہ اچھا بھائی ٹیبل لے کر یہ محلے کے جو ہسپتال کے ذمہ دارے وہ ٹیبل لے کر بیٹھے وہاں آپ دے کر جاؤ گے بھائی دوگے نہیں انشاءاللہ اللہ زور سے کہو نا بھائی اور مسجد میں بھی دوگے انشاءاللہ چلو بھائی آپ دعا کرنو اللہ تبارک و سالہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول سکتے بھائی نماز کا وعدہ کیا تھا پکا نا انشاءاللہ اللہ کہو نا زور سے پکا نا چلو آپ دعا کریں شروع پانی دیں گے شروع پانی دیں گے انشاءاللہ دعا کریں رجب کا مبارک مہینہ مبارک گری اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمانے ہوئے شروع پانی دیں گے اللہ تعالی محمد اللہ تعالی محمد اللہم صلی علیہ روح محمد فی الارواح اللہم صلی علیہ جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علیہ قلب محمد فی القلوب اللہم صلی علیہ قبر محمد فی القبر اللہم صلی علیہ محمد حتى لا يبقا من سنواتکا شئی اللہم صلی علیہ محمد حتى لا يبقا من سلامکا شئی اللہم بارف علیہ محمد حتى لا يبقا من برکاتکا شئی اللہم رحم علیہ محمد حتى لا يبقا من رحمتکا شئی آمَهِرَا مَchtَ لَهُونَ اے اللہ ہماری فتاہوں سے درگ در فرم اے اللہ بڑا مبارک مہینہ ہے رجب کا مبارک مہینہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ نبی کے میراج کا مہینہ ہے ان کے سرطے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم صاحب کی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں پاپی ہیں مجرم ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے ملہے 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 ملہ ہم سب اللہ تیرے سامنے ایک بھیگ مانگتے ہیں ہم کو نبی کی محبت عطا فرما دے کہ اللہ نبی کی سچی محبت عطا فرما دے اللہ تیرے نبی کی ہمارے اوپر بہت احسان مولا ہم میں سے کوئی بھی تیرے نبی کا احسان چکا نہیں سکتا درہ نبی نے دن کو دن نہ دیکھا رات کو رات نہ دیکھا ایک ہی فکر میں لگے رہے میرا امتی میرا امتی میرا امتی اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان مولا کون کون سا احسان بتائے مولا ہمیں برابر یاد مولا وہ حضرت ابو طلح اے اللہ ایک صحابی حضرت ابو طلح اللہ تو جانتا ہے وہ صحابی حضرت ابو طلح نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے آج تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے اے اللہ وہ حضرت ابو طلح نبی کے پاس آئے کہا تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا اے اللہ وہ ابو طلح نے اپنی چاتر کو ہٹایا پیٹ پہ ایک پتھر بندہ ہوا تھا اے اللہ نبی کے آنکھوں میں آسو آگئے نبی کے آنکھوں میں آسو آگئے کردن مبارک جھکا دی ابو طلح نے کہا میرے نبی کچھ تو جواب دو نبی نے کہا کیا جواب دوں تیری تیسری صبح ہے میری ساتھویں صبح ہے نبی نے فرمایا تیری تیسری صبح ہے میری ساتھویں صبح ہے اور اے اللہ اے اللہ وہ تیرے نبی نے تیرے نبی نے چادر مبارک کو پیٹ سے ہٹایا پیٹ میں دو دو پتھر بندے ہوئے تھے نبی یہاں پر آسو چھتک گئے کہا ابو تلہا یہ تیرا ایک پتھر میرے دو پتھر تیری تیسری صبح میری ساتھویں صبح ابو طلح رو پڑے کہا میرے نبی مجھے معاف کر دینا ابو طلح رو پڑے میرے نبی مجھے معاف کر دینا آئندہ شکایت نہیں کروں گا ہمارے نبی نے کہا جا ابو طلح اللہ تجھے روٹی نصیب کرے گا لیکن میں تو سرک سر رہوں گا میرے اس سرک میں کی وجہ سے اللہ میرے گنے گار امتی کو معاف کر دے گا اے اللہ ہم کو معاف کر دے مولا ہم کو معاف کر دے مولا اللہ ہم تو محبت کے میدان میں کھوٹے ہیں مولا چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا دل کام چاہتا ہے پروردگار پروردگار کبھی کبھی دل میں آتا ہے معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا مولا اللہ تیری قسم مولا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اے اللہ ہمیں برابر یادے ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب تیرے نبی نے آخری نماز پڑھائی تیرے نبی نے مسجد نبوی میں آخری نماز پڑھائی اے اللہ تیرے نبی لڑ کھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ اندر گئے نماز پڑھائی لڑ کھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ واپس آئے اے اللہ تیرے نبی کا آخری آخری نماز پڑھانا اپنے کمرے کی طرف جانا اے اللہ کمرے کے باہر آپ کی اٹھنی کھڑی ہے آپ کی اٹھنی کھڑی ہے اے اللہ تیرے نبی جب کمرے کی طرف جا رہے وہ اٹنی بھی چھک کے رو رہی ہے وہ اٹنی بھی جھاڑے مار مار کے رو رہی ہے اللہ نبی کتنے پیارے سے اٹنی کے پاس گئے اٹنی کے پاس گئے اپنے بغل میں اٹنی کو دبایا اور کہا میں نہیں جانتا تھا کہ تو بھی مجھ سے محبت کرتی ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تو بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی وہ اٹنی نے اپنا سر نبی کے قدم پر رکھ دیا وہ اٹنی نے اپنا سر نبی کے قدم پر رکھ دیا اے اللہ جب نبی کے آخری گھڑی آئی کمرے کے اندر نبی کی روح نکلی کمرے کے باہر اٹھنی کی روح نکل گئی اے اللہ نبی کی بیٹی فاطمہ اٹھنی کے مات آکے تھڑی ہو گئی اور کہا اے اٹھنی تُو محبت میں آگے نکل گئی ہم پیچھے رہ گئے اے اللہ وہ نبی کتنا پیارا ہوگا مولا وہ نبی کیسا راج دلارا ہوگا مولا وہ نبی جیسا ہوگا جس پر جانور بھی اپنی چاند پرمان کرتا تھا اے اللہ اس نبی کی محبت نصیب فرما دے اللہ اس نبی سے تعلق نصیب فرما دے وہ نبی کی فرما بردانی نصیب فرما دے وہ نبی کا جینہ ہمارا جینہ بن جائے وہ نبی کا رہنہ ہمارا رہنہ بن جائے اے اللہ اے اللہ وہ نبی کی پوری اتاعتہ تفختہ فرما دے اے اللہ جو بیما ہے ان کو شفاعتہ فرما دے جو کرزے میں ڈوبے ہیں اللہ بہت سے بھائی قرضے میں ڈوبے ہیں قیدی مدد سے ان کے قرضے کی ادائی کی کے فیصلے فرما دے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے اے اللہ جو اولاد ہیں والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے مرے اللہ تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما دے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ پوری دنیا میں جہن اور سکون عطا فرما دے اللہ پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے مولا آگ لگی ہوئی ہے مولا بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے مولا بھائی بھائی کا دشمن بن چکا مولا باپ بیتے کا دشمن بن چکا چچا بھتیجے کا دشمن بن چکا دادا بوتے کا دشمن بن چکا اے اللہ سب میں بھائی چار کی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار تو تو سب جانتا ہے اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی بغر قصور کے خیدہ سانے میں پڑے ہیں مولا جیل میں پڑے ہیں مولا اللہ ان کو چھڑا دے مولا اللہ ان کو چھڑا دے مولا اللہ کا بزان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے مولا اے اللہ تحری کے وقت ان کے دروالے ان کو یاد کریں گے مولا افتاری کے وقت بیٹا باپ کا انتظار کرے گا مولا اے اللہ اے اللہ اللہ لمبا زمانہ گدر گیا مولا بچہ باپ کے ہوتے ہوئے یتین کی طرح ہو چکا اے اللہ بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی طرح ہو گئی اے اللہ ان کو چھڑا دے مولا اللہ ان کو چھڑا دے مولا اللہ تیرے لئے کوئی ناممکن نہیں مولا اے اللہ تو چھڑا دے مولا اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ پانی گیٹ میں جو تیرا گھر بن رہا ہے اس محلے میں جو ہسپتال بنتے ہی ہے اے اللہ یہ تیرے واسطے کام ہو رہا ہے مولا اے اللہ تم دن دونی رات چبنی ترقی عطا فرما دے اللہ دینے والے کو جنت عطا فرما دے دینے والے کو قبول فرما دے اللہ دینے والے کو قبول فرما دے اس کے اولاد کو قبول فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ بڑی مبارک کری ہے مولا ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا ماں تو ماں ہے مولا ماں جیسی دورت کا ہم ملے گی مولا اے اللہ ماں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما اببا کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ وہ ماں جس نے نو مہینے تک ہمیں پیس میں رکھ سا اے اللہ وہ ماں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت اتا فرما اللہ میرے والدین کے عمر میں برکت اتا فرما اے اللہ جن کے اممہ ابا کا انتقال ہو گیا اللہ رجب کا مبارک مہینہ ہے مبارک رات مولا جس کی ماں چلی گئی مولا اے اللہ وہ تو بیٹے کا دل ہی جانتا ہے ماں کے جانے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اللہ جو کبھی سوچا نہیں وہ بھی گھر میں ہو جاتا ہے مولا اللہ وہ ماں رحمت تھی جس نے روک کے رکھا تھا ماں برکت تھی جس نے روک کے رکھا تھا اے اللہ ماں مقفرت تھی جس نے پیچھا کے رکھی تھی اے اللہ اے اللہ جن کی ماں کا انتقال ہو گیا رجب کا مبارک مہینہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے رحمتوں سے بڑھ دے جنت کا بار بنا دے اللہ جن کے اقبا کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر میں بھی جنت کا پیچھونا بچھا دے جنت کا کپڑا اڑا دے اور اے اللہ اے اللہ ان کی جنت میں تمام نعمتیں لٹا دے اور اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اولیاء کرام کے صدقے اے اللہ اپنے تربار میں ہماری دعا کو قبول فرمالے ان اللہ وملائکتہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزتی عمیسیفون و سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم